اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بائی سوور بائی آمنہ شاہ ہی اوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک اگر آپ کو میرا کونٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے ایک اور سنسنی خیز کرائیم سٹوری سنتے ہیں اسلام آباد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر چیکنگ کے مراحل سے گزرتا ہوا وہ پارکنگ ایریے کی طرف پڑ گیا اس کے کندے سے ایک درمیان سائز کا سفری بیک کھٹک رہا تھا اس بیک کے علاوہ وہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لیا تھا اپنے پیاروں کے لیے خریدے گئے بے شمار قیمتی تحائف وہ لندن کے ایک فلیٹ میں چھوڑ کر آ گیا تھا ان تحائف کو ساتھ لانے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تھی جب تحفہ لینے والے ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ بیکار میں یہ زہمت کیوں کرتا وہ بوجھل قدموں سے پارکنگ ایریے کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے چہرے پر سنجید کی اور دک کی ملی جلی کیفیت تاری تھی آنکھیں یوں متورم نظر آ رہی تھی جیسے وہ بہت دیر تک روتا رہا ہو وہ ایک خوبرو اور قداور نوجوان تھا سرخ و سفید چہرے پر گھنی موچھیں اس کی مردانہ وجہت میں اضافہ کر رہی تھی مگر اس وقت اس کی حالت نہائیتی ابتر تھی لباس مسئلہ ہوا سر کے بال علچے ہوئے اور شیف بڑھی ہوئی تھی اردگرد کے ماحول سے لا تعلق سا ہو کر جو ہی وہ پارکنگ ایریے میں داخل ہوا ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور بالہانہ انداز میں اس سے لپٹ گیا آسم آسم میرے دوست میرے بھائی اب یہ کیا ہو گیا ہے کاش کاش ایسا نہ ہوا ہوتا یہ سب میرا قصور ہے میں اگر غفلت کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید یہ جگر پاش سانحہ رونما نہ ہوا ہوتا میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا کبھی بھی معاف نہیں کروں گا دراصل میں ہی ان سب کا قاتل ہوں نوجوان کی آواز شدت غم سے لرز رہی تھی نہیں سلیم نہیں وہ رنجیدہ آواز میں بولا اس میں تمہارا بھلا کیا قصور ہے یہ سب تو تقدیر کا لکھا تھا تم اگر اس وقت ان کے ساتھ ہوتے بھی تو کیا کر لیتے وہ بولا ان کے ساتھ مر تو سکتا تھا تو مجھے اپنے گھر کی حفاظت سوب کر گئے تھے میں نے کوتہ ہی کی ہے تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا میرے دوست یہ سب فضول کی باتیں ہیں اب چلو میں یہاں تماشا بنا نہیں چاہتا بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اوکے سلیم نے جیب سے رمال نکال کر اپنی پل کے صاف کی تم ادھر ہی ٹھہرو میں کاری نکال کر لاتا ہوں وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا جبکہ سلیم اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں کے بعد وہ گاڑی نکال کر لے آیا آسیم کے سامنے گاڑی روکنے کے بعد اس نے فرنٹ سیٹ کی کھڑکی کھول دی آسیم نے کندے سے بیگ اتار کر اسے گاڑی کی اکپی سیٹ پر پھیکا اور خود سلیم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا سلیم نے گیر لگاتے ہوئے گاڑی آ کے پڑھا دی کھولی شہرہ پر پہنچتے ہی سلیم نے سوال کیا کیا تم خالی آستائے ہو یا پھر باقی سامان بس یہی بیگ ہے اور کچھ بھی نہیں لیا اس نے سپاٹ آواز میں قطع کلامی کی کیوں سلیم نے علچ کر پوچھا کس کے لیے لاتا اور کیوں لاتا اس نے کرب آمیس لہجے میں الٹا سوال کر دیا جب ان میں سے کوئی بچا ہی نہیں تو تحایف کا کیا کرتا میری بہن تو زندہ ہے نا اس کے لیے ہی کچھ لے آتے اسے کس چیز کی کمی ہے اور پھر ایسی صورتحال میں اپنے ساتھ کچھ لے کر آنا مجھے مناسب نہیں لگا لوگ باتیں بنائیں گے کہ ساری فیملی تو موت کے خاٹ اتر گئی اور میں بیوی کے لیے غیر ملکی تحایف لے کر آ گیا کیا تمہیں یہ مناسب لگتا ہے سوری یاسم بھائی اس نے معذرت کی مجھے ایسا سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ موقع نامناسب ہے بس ایسے ہی زبان سے نکل گیا تھا تم نے محسوس تو نہیں کیا نا وہ بولا تمہارا قصور نہیں ہے سلیم دراصل جس پر گزرتی ہے پتہ اسے ہی ہوتا ہے میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے جس کرب سے گزر رہا ہوں اس کا اندازہ کوئی دوسرا کیسے لگا سکتا ہے ظاہر ہے تم بھی میرا دکھ محسوس نہیں کر سکتے اس لیے مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے ایک لمحے کے لیے سلیم کے چہرے پر شرمندگی کے آسان نمودار ہوئے مگر دوسرے ہی لمحے مادوم ہو گئے وہ نہائیتی مضبوط آسان صاحب کا مالک تھا اور اسے اپنے احساسات و جذبات پر مکمل کنٹرول حانسل تھا چنانچہ وہ سملتے ہوئے لہجے میں بولا تمہارا دکھ پھلا میں کیوں محسوس نہیں کر سکتا خدا کی قسم جتنا دکھ مجھے ہوا ہے اتنا شاید ہی تمہارے کسی اور دوست نے محسوس کیا ہو تاہم کی الگ بات ہے کہ میں تمہاری طرح فطری طور پر اس دکھ کی شدت محسوس نہیں کر سکتا وجہ تم جانتے ہو کہ مرنے والوں سے تمہارا خون کا رشتہ تھا جبکہ میرا محض زبانی کلامی رشتہ تھا ظاہر ہے ان کا دکھ کوئی بھی تمہاری طرح شدت کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتا چاہے وہ میں ہوں یا کوئی دوسرا اگر سمینہ بھی ان کے ساتھ ماری جاتی تو تب تمہارے تاثرات کیسے ہوتے کیا اس کے مرنے کا بھی تمہیں اتنا ہی دکھ ہوتا جتنا مجھے اس نے دن سے پوچھا اللہ نہ کرے وہ تڑک اٹھا ورنہ زندہ تمہیں بھی نہ رہتا اور تم بھی خدا کا شکر ادا کرو کہ وہ زندہ اور سلامت ہے کیوں تم کس لیے مر جاتے تمہارا اس سے کونسا خون کا رشتہ ہے یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا سلیم کے چہرے پر سے ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور دل پہلو میں بے اختیار دھڑک اٹھا بات اسے تیر کی طرح لگی تھی مگر موقع مناسب نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ آسم اس وقت بے انتہا کر وہ عزیر سے گزر رہا ہے ورنہ وہ اسے کھری کھری سنا دیتا تاہم ایک ذرا توقف سے وہ بولا میں مانتا ہوں کہ میرا سمینہ سے خونی رشتہ نہیں ہے میں صرف اس کا مو بولا بھائی ہوں لیکن تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارا رشتہ خونی رشتے سے بھی بڑھ کر ہے میں نے ہمیشہ اسے سگی بہن ہی سمجھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ تم اس رشتے کو کس نظر سے دیکھتے ہو مگر خدا جانتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو سب سے زیادہ دکھ بھی مجھے ہی ہوتا آسم نے کہا یہی وہ درد ہے جو میں گزشتہ چوبیس گھنٹے سے برداشت کر رہا ہوں میرا وجود اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے مگر میں پھر بھی زندہ ہوں تم پر گزری نہیں اور تم مرنے کی بات کر رہے ہو آسم بھائی میں ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں بس یوں ہی بے خیالی میں تم سے سامان کے مطالق پوچھ بیٹھا ورنہ یقین مانو اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا میں جانتا ہوں تمہیں صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے سیڑ سے پشت لگاتے ہوئے جواب دیا اور پھر آنکھیں موند لیں وہ بہت تھکا ہوا تھا گزشتہ کئی گھنٹے اس نے بے آرامی اور پریشانی کے عالم میں گزارے تھے کوشش کے باوجود نیند کی دیوی اس سے خفا ہی رہی تھی اس کا سارا بدن کسی پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا مگر نیند اب بھی اس پہ مہربان نہیں ہو رہی تھی تاہم گزرے دنوں کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں کردش کرنے لگی تھی ہیک کے بعد ایک منظر تواتر سے بدلتا جا رہا تھا یاد مازی کسی عذاب کی صورت اس پر نازل ہو چکا تھا اس اندھوناک اور خون چکا واقعے کی اطلاع اسے سلیم ہی نے دی تھی سلیم نہ صرف یہ کہ اس کا گہرہ دوست تھا بلکہ گزشتہ پانچ برس سے وہ اس کی بیوی کا موں بولا بھائی بھی بنا ہوا تھا اس نے کبھی دوست اور بیوی کے اس رشتے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا حالانکہ باتیں کرنے والے ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے کان بھرتے رہتے تھے مگر وہ کسی کی بات کو بھی پابلے اتنا نہیں سمجھتا تھا سلیم اس کا محسن تھا اور محسن پر شک کرنا اس کے نزدیک گناہ تھا پانچ برس قبل سلیم نے اسے باہر بجوانے کا بندو برس کیا تھا اس کے لئے رقم اور پاسپورٹ کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ دایار غیر میں اسے ملازمت دلانے تک یہ سب سلیم ہی کی کاوشوں کے تفیل ممکن ہو سکا تھا چنانچہ وہ سلیم پر اندھا اعتماد کرتا تھا اس کے خلاف کوئی بھی ایسی ویسی بات سننا اسے گوارہ نہیں تھا پانچ برس پہلے اس کے گھرے لو حالات انتہائی اپتر تھے دس بارہ افراد پر مشتمل کنبے کا وہ واحد کفیل تھا اس کنبے میں اس کی ایک بیوہ بہن اور تین بچے بھی شامل تھے دیگر افراد میں ماں باپ ایک بھائی اور دو بہنیں شامل تھیں بھائی اور بہنیں چونکہ ابھی زیر تعلیم تھے لہٰذا ان کا پوجھ بھی اس کے کندوں پر تھا ان دنوں وہ ایک ریڈی میٹ گارمنز فیکٹری میں کام کرتا تھا تنکہ نہائیتی کلیل تھی گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی تھی اکثر اوقات وہ مکروز رہتا تھا کبھی کبار تو نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ محلے کا دکاندار اسے ادھار دینے سے بھی انکار کر دیتا تھا تب اسے دکاندار کی منت سماجت کرنا پڑتی تھی اس کی زندگی شرمندگی کی صورت بسر ہو رہی تھی کہ ایک دن اچانک سلیم کسی فرشتے کے روپ میں اسے ٹکرا گیا اس روز وہ محلے کی جنرل سٹور سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا کہ رقم کم پڑ گئی بل تیرہ سو روپے کا بنا تھا جبکہ اس کی جیم میں ایک ہزار روپے کا اکلوتا نوٹ تھا اس نے پریشانی کے عالم میں جیف سے نوٹ نکالا اور شلوندہ سا ہو کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے التجائی انداز میں کہا انکل مہربانی فرما کر باقی تین سو روپے میرے کھاتے میں لکھ دیں میں انشاءاللہ بہت جل یہ ادھار چکا دوں گا نامیہ نام چینرل سٹور کے مالک انکل نسید نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا پہلے ہی تمہارا ادھار تمہاری استطاعت سے تجاوز کر چکا ہے اب میں مزید ادھار نہیں دے سکتا بلکل بھی نہیں دے سکتا پلیز انکل پلیز اس نے منت کی ایسا نہ کریں میں آپ کی پائی پائی چکا دوں گا بس کچھ دنوں کی بات ہے مجھے کارون کا خزالہ ملے والا ہے انکل نسید نے تنسیہ انداز میں کتے کلامی کی ملازمت تو اب تمہاری رہی نہیں تو میرا ادھار کیسے چکتا کرو گے ڈاکہ ڈالو گے یا پھر کہیں چوری کرو گے انگل میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت جلد مجھے نئی ملازمت مل جائے گی اس نے مشکل سے غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا نہیں میاں نہیں بہت ہو چکا ادھار جب تک تم پہلے والا ادھار چکا نہیں دیتے تب تک میں مزید ادھار کسی صورت بھی نہیں دوں گا انکل میں محلہ چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاؤں گا اس نے احتجاج کیا پہلے بھی کئی بار میں نے آپ کا ادھار چکایا ہے اب بھی چکا دوں گا میں کوئی چور اچکا تو نہیں ہوں کہ کہیں روکوش ہو جاؤں گا واہ بھائی واہ انکل نسی نے لڑا کا عورتوں کی طرح ہاتھ نچایا ایک تو ادھار اور اوپر سے دھونس جاؤ میاں جاؤ مجھے سودا بیچنا ہی نہیں ہے جا کر کوئی اور دکان دیکھو دکان نہ ملے تو داتا دربار پر چلے جانا خود بھی پیٹ بھر کر کھا لینا اور گھر والوں کے لیے بھی لے جانا انکل آپ زیادتی کر رہے ہیں وہ چلائیا میری خوربت پر تنز کر رہے ہیں سودا نہیں بیچنا تو دکان کیوں کھوڑ لکھی ہے گھر میں بیٹھ کر آرام کیوں نہیں کرتے بک بک بند کرو انکل نصیر ایک تم پھڑک گیا نوٹ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے سودا لیے بغیر تو نہیں جاؤں گا اسے بھی تیش آ گیا اور پھر اسی عالم میں اس نے کاؤنٹر پر رکھا ہوا شاپنگ بیک اٹھا لیا جس میں اس کی خریدی ہوئی چیزیں تھیں شاپنگ بیک رکھ دو انکل نصیر آستی نے چڑھاتے ہوئے کاؤنٹر کے عقب سے نکل کر سامنے آ گیا یہ گنڈا گردی کسی اور کو دکھانا نہیں رکھتا کیا کر لوگے جواباں وہ پھنکارا تیری تو میں انکل نصیر ایک گنڈی سی کالی دیتے ہوئے شاپنگ بیک پر چھپٹا مگر یہ جرت اسے مہنگی پڑ گئی سامنے چھے فٹ کا نوجوان تھا جیب خالی تھی تو کیا ہوا بازوں میں تو دم تھا اس نے ہاتھ کھمایا اور انکل نصیر کاؤنٹر سے جا ٹھکرایا آن کی آن میں وہاں تماشا دیکھنے والے لوگوں کا ایک ہجوم سا اکھٹا ہو گیا نیا گنڈی گنڈی گالیاں دے رہا تھا لوگ معاملہ جاننے کے لیے دونوں سے سوالات کر رہے تھے مگر وہ ایک دوسرے سے پیکار تھے انکل نصیر کی زبانی گنڈی گالیاں سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گیا اور آگے بڑھ کر اسے مزید دو تین جھاپڑ رسید کر دیئے تب تماشایوں میں سے چند لوگوں نے مداخلت کرتے ہوئے آسم کو چکڑ لیا اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے جکڑنے والوں میں سے ایک نوجوان قدر سخت انداز میں بولا کنٹول یور سیڑ پیار یہ ہماکت تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے ابھی یہ پولیس پہنچ گئی تو چند چھڑانا مشکل ہو جائے گی پلیز خود کو سمالو پولیس کا ذکر سن کر اس نے اپنی چتو جہاں تر کر دی تب نوجوان دوبارہ بولا میں تمہارا خمدرد ہوں اس لیے جو میں کہوں اس پر عمل کرنا کسی میں تمہاری بھلائی ہے وانہ یہ پولیس کیس بن جائے گا اس کے بعد اسی نوجوان کے شارع پر آسم کو چھوڑ دیا گیا ہجو مہستہ اس تچھٹنے لگا کہ اہم وہاں لوگوں کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں رہا تھا تاہم چند ایک لوگ بدستور انکل نظیر کو گھیرے اس سے سوالہ تو جوابات کا سیسرہ جاری رکھے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کا کام ہمیشہ بھڑکتی پر تیل ڈالنے والا ہوتا ہے بظاہر اپنی باتوں سے یہ لڑنے والے فریقین کو اپنا ہمدرد نظر آتے ہیں مگر ان کا اصل کام تماشا دیکھنا ہوتا ہے یہ کسی کے بھی ہمدرد نہیں ہوتے بس آگ لگا کر تماشا دیکھتے ہیں کہ اسی میں ان کو تسکین ملتی ہے ہجوم کے چھڑتے ہی نوجوان نے آسم کا کندر تھپت پایا تم یہی دھیروں میں معاملہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ کوئی شرپت چند شک جنرل سٹور کے مالک کو بھڑکا دے اور معاملہ پولیس اسٹیشن تک جا پہنچے آسم نے اس بات میں سر ہلایا اور نوجوان انکر نظیر کی طرف پڑ گیا جناب آپ مجھے چند منٹ دیں گے میں آپ سے علیہت کی میں بات کرنا چاہتا ہوں انکر نظیر نے بھڑک کر کہا اگر تم اس کندے کے حمایتی بن کر آئے ہو تو پھر میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا میں اسے جیل کی ہوا کھلا کر ہی رہوں گا دادا گیری کرتا ہے اور وہ بھی انکر نظیر کے سامنے میں نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئیں اب تو میں اسے مزہ چکا کر ہی چھوڑوں گا آپ پہلے میری بات تو سن لیں پھر جو دل چاہے کرنا میں آپ کو نہیں روکوں گا بولو انکر نظیر نے کھا جانے والے انداز میں کہا میں سن رہا ہوں یہاں نہیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں نوجوان نے انکر نظیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا آرام سے بات کریں گے تم شاید اسے بھگانا چاہتے ہو اس نے شک کا اظہار کیا وہ بھاگ کر جا کہاں سکتا ہے ہے تو اسی محلے کا رہنے والا نہ نوجوان مسکر آیا اور پھر منت سماجت کرتے ہوئے اسے جنرل اسٹور کے اندر لے گیا بیٹھو اندر پہنچ کر انکر نظیر نے بادل نخواستہ ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا شکریہ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا میرا نام سلیم ہے اور میں ایک چھوٹی سی فرم کا مالک ہوں جو باہر سے گاڑیوں کے سپیر پارس درامت کرتی ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ دونوں میں ہاتھ اپائی کس وجہ سے ہوئی ہے انکر نظیر نے پہلے تو اسے کھور کر دیکھا پھر ساری کہانی بیان کر دی اس کے بعد جواب طرف انداز میں بولا اب بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے آپ بالکل حق بجانب ہیں سلیم نے ساپ گوئی کا مساہرہ کیا لیکن بونوں جوان بھی مجھے مجبور اور مفلس دکھائی دیتا ہے شاید اس کے عالی ٹیک نہیں ہیں تب ہی تو زندگی سے پیزار دکھائی دیتا ہے کیا تم اسے جانتے ہو انکر نظیر نے پوچھا نہیں مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے آسم پورا نام آسم رشید ہے خبیص کا انکر نظیر نے تحقیر آمز انداز میں بتایا ملازمت چھوٹ چکی ہے اور اب سارا سارا دن ناوارا گردی کرنے کے ساتھ گھنڈا گردی بھی کرنے لگا ہے اوکے سلیم نے سر ہلایا اس کے زمیں کتنی رقم ہیں آپ کی پچیس سو روپے انکر نظیر نے چونک کر بتایا سلیم نے جرب سے والٹ نکالا اور پھر اس میں سے پچیس سو روپے نکال کر انکر نظیر کی طرف بڑھا دیئے یہ لیں پچیس سو روپے اور معاملہ ختم کریں نہیں انکر نظیر نے نفی میں سر ہلایا یہ معاملہ اب اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا پہلے وہ پولیس اسٹیشن چائے گا اور اس کے بعد میں اسے عدالت میں گھسی ٹھوں گا اس نے کنڈا گردی کی ہے ہاتھ اٹھایا ہے مجھ پر میں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا اس کی کنڈا گردی کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی چوٹ کوئی زخم یا پھر کوئی چشم دید گوا سلیم نے پولیس والوں کے سینداز میں پوچھا سب لوگوں نے دیکھا ہے جب وہ مجھے مار رہا تھا کیا ثبوت کے لئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی گواہی نہیں دیکھا سلیم نے کتہ کلامی کی جبکہ میں ابھی آسن کو ساتھ لے کر تھانے جا رہا ہوں وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے گا اور گواہی دوں گا میں آپ نے اسے زخمی کیا ہے بلکہ جان سے ہی ماننے والے تھے کہ لوگوں نے پیچ پچاؤ کرا دیا یہ یہ تو بالکل سفید جھوٹ ہے انکر نزی نے پوکھلا کر اتجاج کیا وہ بولا جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سفید یا کالا نہیں ہوتا میں ابھی آسن کو زخمی کرتا ہوں پھر دیکھنا کہ یہ جھوٹ کیسے آپ کے سچ کی دھچیاں بکھیرتا ہے کم سے کم دو سال کی تو لگی جائے گی اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی انکر نزیر ایک عام سا شک تھا اور کبھی دھانے کچھری کی چکروں میں نہیں پڑا تھا ایک پل میں اس کا سارا جوش و خروش سابون کے جھاک کی طرح پیٹ گیا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سلیم کی ہاتھ سے نوٹ پکڑ لیے سلیم نے مسکرا کر کہا مجھے آپ کے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے خام خام بات بڑھانے سے آپ کا اُلتا نقصان ہوتا عدالتوں کے چکر کاٹ کر آپ کی جھوٹیں گھس جاتے مگر فیصلہ پھر بھی نہ ہو پاتا یہاں عدالتوں میں سب انصاف انصاف کھیلتے ہیں انصاف کرتا کوئی نہیں میں تمہارے کہنے پر اسے معاف کر رہا ہوں وہ اپنا بھرم رکھتے ہوئے بولا بنا عدالتوں کے چکروں سے میں نہیں ڈرتا میں آپ کا ممنون ہوں اس نے اجازت طلب انداز میں انکل نظیر سے ہاتھ ملایا اور جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا یہ آسم کی سلیم سے پہلی ملاقات تھی اور پہلی ہی ملاقات میں سلیم نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا سلیم نے نہ صرف اس کا کرز ادا کر دیا تھا بلکہ انکل نظیر کو بھی معاملہ آگے بڑھانے سے بلک دیا تھا بنا کل نظیر اگر پولیس اسٹیشن چلا جاتا تو آسم کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا اس کی تو زمانت دینے والا بھی کوئی نہیں تھا اس پہلی ملاقات کے بعد ان کی دوستی اس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھی کہ سلیم کا ان کے گھر آنا چاہنا شروع ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلیم ان کے گھر کا ایک فرصہ بن گیا آسم کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی بیوی سمینہ نہائیتی حسین و جمیر لڑکی تھی مگر آسم کی طرح اس کا تعلق بھی لوئر میڈل کلاس سے تھا وہ لڑکیوں کی اس قبیل سے تعلق رکھتی تھی جو شادی سے پہلے اونچے اونچے خواب دیکھتی ہیں اور ان کے خوابوں میں خوبرو شہزادے اور خوشنما محل ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی شادی ہمیشہ کسی آسم جیسے مخلص نوجوان سے ہو جاتی ہے جن کی چادر اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ سر ڈھاپتے ہیں تو پاؤں ننگے اور پاؤں ڈھاپیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے سلیم نے ان کے ہاں آنا جانا شروع کیا تو سمینہ ایک بات پھر وہی خواب دیکھنے لگی سلیم کی جیب ہر وقت کرنسی نوٹوں سے بھری رہتی تھی اسے بزنے سے معقول آمندنی حاصل ہو رہی تھی چنانچہ وہ دل کا بہت کھلا تھا ویسے بھی وہ فطرتاً احیاش تب شک تھا اس لیے اپنی آمندنی فضولیات کی نظر کرتا رہتا تھا آگے پیچھے کوئی تھا نہیں جو سید روکتا ٹوکتا سو وہ دل کھول کر یار دوستوں پر خرد کرتا تھا اس کی آسم رشید سے دوستی کیا ہوئی کہ سمینہ کی تو لوٹری نکل آئی صرف چند ملاقاتوں کے بعد ہی اس نے سمینہ کو اپنی موں بولی بہن بنا لیا اب سمینہ کی بہت تشنا عرصویں پوری ہونے لگیں جو آسم کبھی پوری نہیں کر سکا تھا سلیم آج دن اس کے لیے قیمتی تحاف لانے لگا اور یوں سمینہ خوشیوں کے جھولے میں جھولنے لگی اس سے قبل وہ ہمیشہ آسم سے لڑتی رہتی تھی لیکن اب وہ بہت خوش مزاج ہو گئی تھی بات بات پر کہکہ لگاتی رہتی تھی آسم بھی اس کی خوشی میں خوش تھا آسم سمید دیگر گھر والے بھی سلیم اور سمینہ کے رشتے پر خوش تھے لیکن آسم کا والد رشید احمد اس رشتے پر مہترش تھا وہ ہمیشہ ان کے اس رشتے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا تھا وہ ایک ریٹائر اسکول ماسٹر تھا اور بہت خوددار انسان تھا اسے اپنی بہو کا یوں کسی غیر مرد سے میل ملا قطعی پسند نہیں تھا اکثر اوقات وہ آسم کو سمجھاتا رہتا تھا لیکن آسم اس کی کسی نصیت کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا اسے سلیم کی دوستی پر رہتا بار تھا سلیم نے اس پر بے شمار احسانات کیے تھے قدم قدم پر اس کی مدد کی تھی آسم جو جوب کر رہا تھا وہ بھی سلیم ہی کی مرونے منت تھی سلیم نے ہی اپنے تعلقات سے اسے یہ جوب دلوائی تھی اس نئی ملازمت میں تنخواں معقول تھی چنانچہ اس کی کزر اوقات قابل رشت نہ سہی مگر بہتر انداز میں ضرور ہو رہی تھی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اب اسے گھرے لوئی خراجات پورے کرنے کے لیے ادھار نہیں لینا پڑتا تھا وہی انکل نظیر جو کبھی اسے دیکھنا بھی کوارہ نہیں کرتا تھا اب اسے دیکھ کر سلام کرنے لگا تھا دوسری طرف سمینہ کی روز روز کی فرمائشوں سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی تھی اس کی فرمائشیں اب سلیم پوری کرنے لگا تھا وہ حد دوسرے تیسرے دن سمینہ کو کچھ نہ کچھ لاکر دیتا تھا اس روز آسم آفیس سے قدر جلدی گھر لوٹا تو سمینہ مو پھولائے بیٹھی تھی اس نے اس تفسار کیا تو سمینہ پھٹ پڑی مجھ سے کیا پوچھتے ہو اپنے ابا جان سے پوچھو میں تو آجیز آ چکی ہوں ان کی روز روز کی نصیتوں سے جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے میرا بھائی کچھ پتا تو چلے ایسا کیا کر رہے ہیں ابا جی جو تم یوں غصہ کر رہی ہو آسم نے تحمل سے پوچھا میرے بھائی کو بیزت کر کے نکالا ہے انہوں نے گھر سے اور اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا سمینہ نے روتے ہوئے بتایا سلیم آیا تھا کیا ہاں آیا تھا لیکن تمہارے ابا نے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ کوئی گھر آئے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا لیکن کیوں اس نے قدر تحیر سے پوچھا اس لیے کہ وہ میری فرمائش پوری کرتا رہتا ہے کیا بہن کو کوئی توفہ خرید کر دینا گناہ ہے وہ بیچارہ کتنی چاہت کے ساتھ میں لیے ایرنگ خرید کر لائے تھا لیکن تمہارے ابا جان بھلا مجھے کب خوش دیکھ سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے سلیم کو بیزت کر کے گھر سے نکال دیا کیا یہ سچ ہے اس نے پوچھا تو اور کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں اگر یقین نہیں آتا تو جا کر اپنے ابا جی سے پوچھ لو تمہیں سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا وہ غصے کے علم میں دندناتا ہوا باپ کے کمرے میں پہنچا اور پھر جیسے پھٹ پڑا ابا جی آپ آخر چاہتے کیا ہیں آپ نے سلیم کو گھر سے کیوں نکالا کیا گناہ کیا ہے اس نے مجھے بتائیں یہی نہ کہ اس نے مجھے جوب دلائی اور سمینہ سے سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہے اس کے کتنے حسان ہیں ہم پر آپ کو پتا بھی ہے کیا کوئی اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا آپ نے سلیم کے ساتھ کیا ہے مجھے مو دکھانے کے لائک بھی نہیں رکھا آپ نے مانسٹر رشید نے پہلے تو بیٹے کو کھور کا دیکھا پھر بولے تم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے بنے ہوئے ہو تو میں کیا کروں ایک غیر مت کو گھر میں گھسنے دوں لوگ باتیں بناتے ہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا وہ جھنجھلا کر بولا ابا جی یہ پرانی باتیں ہیں لوگوں کے پاس اتنی فرصد نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ گڑاتے پھریں آپ نہ جانے کے صدی میں جی رہے ہیں یہ اکیسویں صدی کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اب لوگ ان باتوں کو معیوب نہیں سمجھتے مطلب اکیسویں صدی میں غیرت کے معنی بدل گئے ہیں ابا جی ابا جی خدا کے لئے خدا کے لئے یہ فضول وسوسے دماغ سے نکال دیں سلیم کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور وہ بھی میرے لئے اپنے دل میں یہی جذبات رکھتا ہے وہ بولے دلوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ وہ تجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے ابا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ شٹیا گئے ہیں اب کیا وہ مجھے لکھ کر دے گا کہ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے اس نے ملی کیا کچھ نہیں کیا مجھے جوب دلائی جیل جانے سے بچایا انکر نصیر کا قرض اپنی جیب سے ادا کیا سمینہ کو وہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے کیا یہ باتیں کافی نہیں ہیں اسے ایک بھائی ثابت کرنے کے لئے مجھے اس کا تمہاری عدم موجودگی میں یہاں آنا پسند نہیں ہے وہ اگر بھائی ہے تو تمہاری بیوی کا ہے جبکہ اس گھر میں میری دو جوان بیٹیاں بھی رہتی ہیں آپ کی بیٹیاں میری بھی تو کچھ لگتی ہیں کیا میں ان کا برا سوچوں گا اس سے برا اور کیا سوچو گے کہ ایک غیر مرد تمہارے گھر میں آتا ہے اور تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اور سمینہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں اس نے اسے چھو کر پوچھا یہ پٹی شاید تجھے تیری بیوی نے پڑھائی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے یہ دیکھو اباجی وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں ہمیں چین سے یہاں رہنے دیجئے سمینہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی یہ محض آپ کا شک ہے چل ٹھیک ہے جو مرزی آئے کر میں کون ہوتا ہوں تجھے روکنے والا اب تو بڑا ہو گیا ہے اس لئے تجھے میری نصیتیں بری لگتی ہیں مگر میری ایک بات یاد رکھنا ایک روز تو بہت پچھتائے گا تب تیرے پچھتاوے تیرے نقصان کی تلافی نہیں کر سکیں گے وہ شکست خودانداز میں بولے اور آسم الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا ایک بوجھ اس کے ذہن سے اتر گیا تھا چنانچہ اب وہ قدر مطمئن نظر آ رہا تھا کمرے سے باہر آتے ہی اس نے چیپ سے سیل فون نکالا اور سلیم کو کال کرنے لگا رابطہ ملتے ہی ونادم انداز میں بولا سلیم یاد میں تم سے بہت شرمدہ ہوں ابا جی نے جو کچھ بھی کہا ہے بہت غلط کیا ہے کہ تم سے معافی کا خاصگار ہوں سلیم نے کہا کوئی بات نہیں ہے دوست ابا جی میرے بھی بزرگ ہیں بلکہ سچ پوچھو تو انہیں میں اپنے باپ جیسا سمجھتا ہوں پتہ نہیں انہیں کس نے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی بھی ایسے رویے کا اظہار نہیں کیا ہے تم ناراض تو نہیں ہونا یاد بلکل نہیں سلیم نے ہس کر کہا باپ کی بات کا کیا برا منانا تم کوئی ٹینشن نہ لو یوں سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں بہت بہت شکریہ یاد یہ تو تمہارا بڑا پن ہے بنا آج کل کے دور میں تو کوئی کسی کی نہیں سنتا بس اب رہنے دو کیوں بار بار مجھے باز پر چڑھانے کے لئے دل گئے ہو سلیم نے کہہ کہا لگایا یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ سمینہ کے پاس پہنچ گیا سمینہ کو جب پتہ چلا کہ وہ سلیم سے باتیں کر رہا ہے تو اس نے آسیم سے پھون جھپٹ لیا ہی لو سلیم تم ٹھیک تو ہو نا اس نے پریشانی سے پوچھا میں تم سے سخت چرمیدہ ہوں دراصل یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے وہ ہستے ہوئے بولا بھائی تم میاں بیوی خامخہ پریشان ہو رہے ہو میں نے آسیم کو بتا دیا ہے کہ میں تم سے اور تم لوگوں سے خفا نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے انکل کی باتوں کا برا منایا ہے وہ بزرگ ہیں ہمارے جو دل چاہے کہہ سکتے ہیں کہیں آسیم نے انکل سے کوئی بتمیزی تو نہیں کی نہیں نہیں آسیم بھلا اپا چیز سے بتمیزی کر سکتا ہے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا آسیم تمہارے ساتھ ہے سلیم نے بدلے ہوئے لہجے میں پوچھا نہیں وہ باتھروم میں ہے اس نے مدھم آواز میں بتایا تاکہ آفاز آسیم کی سماعتوں تک نہ پہنسکے ہائی ڈارلنگ سمو سلیم پر ایک تم رومانٹک مون تاری ہو گیا میں کتنی چاہت سے تمہارے لیے ایرنگ خرید کر لائے تھا مگر اس بڑھے خوسٹ نے ترنگ میں بھنگ ڈال دی بورنگ تو ہم میں تمہارے ہی آتوں سے پہنوں گی اس نے شوق مگد تھیمی آواز میں جواب دیا علام حاضر ہے جناب من حکم کرو کب لے کر پہنچوں میں خود کل کسی وقت تمہارے فلیٹ پر آؤں گی اوکے میں ابھی سے رات دیکھنا شروع کر دیتا ہوں لارلنگ وہ جذباتی انداز میں بولا تم کل کس وقت پہنچو گی یہ میں تمہیں کل صبح ہی بتاؤں گی اس نے مدھم آواز میں بتایا اور پھر آسیم کو باتھروم سے نکلتے دیکھ کر بلند آواز میں بولی اچھا سلیم بھائی پھر بات ہوگی ابھی مجھے آسیم کو کھانا بھی دینا ہے اوکے خدا حافظ اچھا خدا حافظ سلیم نے ریسیور رکھ دیا وہ دونوں ہفتے میں دو تین بار سلیم کے فلیٹ پر ملتے اور خوب جی بھر کر انجوائے کرتے تھے آسیم اس بار سے لا علم رہا بارخواہ اسے سلیم پر شک کرنے کے مواقع دستیاب ہوئے مگر سمینہ چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے خود کو ستی ثابتری ثابت کرنے میں کامیاب رہی ویسے بھی آسیم سلیم پر انتھا اعتماد کرتا تھا لہٰذا اس پر کسی قسم کا شبہ کرنا آسیم کے نزدیک محسن کشی کے مترادب تھا ایک دن سلیم کے فلیٹ پر پہنچتے ہی سمینہ بولی سلیم میں اب آسیم کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیوں نہ میں اس سے کھلا لے لوں وہ کس لیے اس نہیرہ سے پوچھا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ اسے مقمون نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی دراصل تم ہی میرے خوابوں کے شہزادے ہو آسیم سے تو میری شادی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی ہے ورنہ وہ تو مجھے پہلے دن ہی زہر لگتا ہے وہ تمہیں کھلا دینے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا سلیم نے نفی میں سر ہلایا ہمیں اس سے جان چھوڑانے کے لیے یا تو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا یا پھر کوئی اور منصوبہ بنانا پڑے گا کیسا منصوبہ کیا تم اسے جان سے مارتو گے اہمہ کانا باتیں مت کرو سلیم نے کتہ کلامی کی میں کچھ اور سوچ رہا ہوں وہ کیا وہ بولا میں اسے ملک سے باہر بھیجوا دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے مزے ہی مزے ہوں گے ملک سے باہر لیکن کیسے اس نے تہیر زدہ لہجے میں پوچھا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ میں اسے کیسے ملک سے باہر بھیجواتا ہوں اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو بہت ہی مسا آ جائے گا وہ خوشی سے سرشال لہجے میں بولی کمائے گا وہ اور عیش ہم دونوں کریں گے قسم سے زندگی کا لطف آ جائے گا ڈان پری سمو ایسا ہی ہوگا سلیم نے اسے جواب دیا تو پھر یہ انتظام جل سے جل کرو نا جلدی ہو جائے گا سمو فکر کیوں کرتی ہو کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ دن کی طرح ہم رات میں بھی ملیں وہ بولی نہیں رات کے وقت میں تم سے نہیں مل سکوں گی دراصل اس بڑے کا مجھ پر کڑا پہرا ہوتا ہے اس کا انتظام بھی ہے میرے پاس مگر پھر کبھی سہی منصوبے کے مطابق دوسرے ہی دن سمینہ نے آسم کو بیرون ملک جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا ہیدھر آسم نے لنچ کیا اور ادھر سمینہ نے بیرون ملک جا کر قسمت آزمائی کرنے والوں کا ذکر چھیڑ دیا وہ ان لوگوں کا تذکرہ رشک کے ساتھ کر رہی تھی جو کمانے کے لیے خلیجی ممالک امریکہ اور یورپ کا رکھ کر رہے تھے آسم چند لمحے تو بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا پھر اکتا کر بولا تو میں کیا کروں بھائی مجھے کیوں سنا رہی ہو یہ باتیں وہ بولی آسم میں ہی چاہتی ہوں کہ تم بھی باہر جا کر قسمت آزمائی کرو کیا خبر ہمارے بھی دن پھر جائیں تم ہوش میں تو ہو کیا کہہ رہی ہو اس نے آنکھیں نکالیں میں بھلا کیسے باہر جا سکتا ہوں بھولے والدین اور چھوٹے بھائی بینوں کو میری ضرورت ہے انہی کو سکھ دینے کی خاطر تو میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں ورنہ خاشم چھبانا اور دیانا کی تعلیم ادھوری دے جائے گی بھا بھی ہونے کے ناتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤں تمہیں بھائی بینوں کے اچھے مستقبل کے لیے یہ قربانی دینا ہی پڑے گی نہیں سمینہ نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا میں یہ رسک نہیں لے سکتا تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو وہ بولی اس میں رسک لینے والی بھلک کون سی بات ہے یہاں کتنے ہی لوگ ہیں جو ملک سے باہر جوب کر رہے ہیں ڈالر پونڈ اور ریال کمارے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اس گھر میں خوشحالی آئے دیکھو یہاں میں اچھی بھائی جوب کر رہا ہوں مجھے پردیس میں دھکے نہیں کھانے تم کیا چاہتی ہو کہ میں شیخوں کے باتروم صاف کرتا پھر ہوں انگلینڈ میں شیخ کہاں سے آگئے اور تو محترمہ مجھے انگلینڈ بھیجوانے کے خواب دیکھ رہی ہیں وہ تنزیہ انداز میں مسکر آیا اگر وہاں مجھے کوئی گوری مہم پسند آگئی تو تمہاری تو چھٹی ہو جائے گی کیوں اپنے پاؤں پر کھلاری ماننا چاہتی ہو مجھے اپنے آسم پر اعتماد ہے کہ وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھائے گا وہ بولا انگلینڈ کی گوریاں تم جیسی کئی بے وقوب عورتوں کے اعتماد خاک میں ملا چکی ہیں جو وہاں کمانے کے لیے جاتا ہے پلٹ کر کبھی پاپس نہیں آتا میں اس گھر کی خاطر یہ کڑوا کھوٹ بھی پی لوں گی یعنی میں اگر پاپس نہ آیا تو تم میرے بغیر تہلو گی مرمر کر ہی جی لوں گی وہ مصنوعی دکہ شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے بولی لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرا آسم اس سے بے وفائی نہیں کرے گا مجھے خود سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے لیکن میں انگلینڈ جاؤں گا کیسے پاسپورٹ اور ویزا تمہیں حاصل کری لوں گا مگر وہاں انگلینڈ میں مجھے جوب کون دے گا اس نے اپنا اندیاز ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا یہ سب تم سلیم بھائی پر چھوڑ دو وہ خوش ہو کر بولی وہ سب انتظام کر دے گا نہیں بھائی نہیں اس کے پہلے ہی ہم پر بہت زیادہ احسان ہیں کیوں مجھے شرمندہ کرانا چاہتی ہو سلیم کیا سوچے گا ہم لوگوں کی متعلق یہی نہ کہ ہم بالکل ہی گئے گزرے لوگ ہیں وہ بولی وہ ایسا نہیں سوچتا بلکہ وہ تو خود تمہیں باہر بھیجوانا چاہتا ہے تاکہ تاکہ ہم لوگوں کے حالت سمجھ جائیں شبانا اور دہانا کی شادیاں اچھے اور امیر گھرانوں میں ہوں اور حاشم پڑھ لکھ کر پڑا افسر بن جائے سلیم بھائی سے زیادہ ہمدر تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس سلسلے میں سلیم بھائی سے خود بات کی ہے بہت بے وکوف ہو تم کم سے کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا اس نے کوئی ٹھیکا تو نہیں لے رکھا ہم لوگوں کا کہ ہر وقت بس ہمارے ہی مسائل حل کرتا رہے ارے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے وہ مسکرائی وہ تو سلیم بھائی نے خود سے کچھ چھیڑا تو مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا ونہ میں کب اس پر پورٹ ڈالنے کے حق میں ہوں اس کے بعد سمینہ نے کچھ اس طرح اسے مستقبل کے سوہانے سپنے دکھائے کہ وہ فوراں نہیں ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا دوسرے دن جب آسم ناشتہ کرنے کے بعد آفیس چیرا گیا تو سمینہ نے فوراں سلیم کا نمبر ملایا رابطہ قائم ہوتے ہی سلیم نے پوچھا سناو سمو منصوبہ کا کیا بنا وہ بولی منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے تم فوراں اسے بھائی بیجنے کا انتظام کرو کیا واقعی تو اور کیا میں جھوٹ پول نہیں ہوں اس نے جواب دیا وہ بولا تو اسی خوشی میں آج میرے فلیٹ پر آ رہی ہونا نہیں سلیم اب ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا اسے اگر ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو سارا منصوبہ چوپٹ ہو جائے گا یہ تو تمہیں ساتھ زیادتی کر رہی ہو اس نے شکوا کیا وہ بولی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تم کچھ دن صبر کر لو پھل سامنے رکھاؤ تو کون کم بہت صبر کرتا ہے اس نے ایک تھنڈی آہا خارج کی وہ ہنسی اتنے بے صبریں مت بنو ڈیار ہم بہت جلد ملیں گے کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے خود سے بڑھ کر بھی تم پر بھروسہ ہے اسی لیے تو اپنا سب کچھ دعو پر لگا رہا ہوں سب کچھ دعو پر لگا کر بھی تم فائدہ میں رہو گے کمائے کا وہ اور عیش ہم کریں گے کہیں یہ خواب خواب بھی نہ رہ جائے اس نے دل میں چھپے خدشے کا اصحار کیا انگلینڈ جا کر اکسر لوگ سب رشتے ناتے بھول جاتے ہیں اگر وہ بھی ایسا ہی نکلا تو ہمارے تو سب خواب چکنچور ہو جائیں گے آئندہ ایسا خیال بھی دل میں مت لانا وہ مجھے پاگلپن کی حد تک چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ اس پر کسی گوری کا جادو نہیں چل سکتا سمینہ نے پر قرور لہجے میں جواب دیا وہ بولا اتنی اچھائی پر مت اڑو نیچے گرو گی تو بہت زیادہ چھوٹ لگے گی فکر مت کرو میں نیچے نہیں گرو گی بس تم اسے جل سے جل کسی طرح انگلینڈ پھیجوا دو اوکے میں ایک ہفتے کے اندر ہی سارا انتظام کر دوں گا ایسی وقت باہر کوریڈور میں قدموں کی چاپ ابری تو اس نے چل دی سے خدافز کے کر رابطہ منکتے کر دیا منصوبے کے مطابق سلیم نے کوشش کی اور آسم کو دس دنوں کے اندر ہی انگلینڈ پھیجوا دیا جاتے ہی آسم کو جوب بھی مل گئی انگلینڈ میں سلیم کا ایک رشتے دار گاڑیوں کے کاروبارت سے منسلک تھا چنانچہ اسی کے شوروم میں آسم کو سید منیجر کی جوب مل گئی مہانہ سیل دی آسم کی توقع سے بھی زیادہ تھی لہذا وہ خرمہ سمینہ کو موٹی موٹی رقمیں بھیجنے لگا اب سمینہ کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھی اس نے سلیم کے ساتھ مل کر شہر کی نئی آبادی میں ایک پلوٹ خریدا اور مکان کی تعمیر شروع کر دی آسم اس بات سے بے خبر شبور روز پیسہ کمانے میں لگا رہا سمینہ خرمات دکھاوے کے لیے تھوڑی بہت رقم ساتھ سسر کو بھی دے دیتی تھی آسم کبھی کبھار پھون پر گھر والوں سے بات کر لیتا تھا تاہم سمینہ کو وہ ہفتے میں تین چار مرتبہ کال کرتا تھا وہ دونوں نہ صرف آسم کی کمائی پر خاص صاف کر رہے تھے بلکہ ہر دوسری رات سمینہ کے بیڈروم میں دادش بھی دے رہے تھے گھر کے دوسرے افراد جو کہ سلیم کے ساتھ ایک عرصے سے کھلے ملے ہوئے تھے لہذا ان کی طرف سے شک کرنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا تاہم ماسٹر رشید بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ ان کی تاڑ میں لگا رہا اسے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ سمینہ اور سلیم کے درمیان ناچائز مراسم ہیں لیکن اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ اب تک اپنے مقصد پر ناکام رہا تھا دراصل وہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا مگر اجیب بات یہ تھی کہ خطرات اسے جلدی نیند آ جاتی تھی حالانکہ آسم کے جانے سے قبل وہ ہمیشہ دیر سے سویا کرتا تھا ماسٹر رشید رات کو سونے سے پہلے بقائد کی سے دودھ پینے کا عادی تھا اور یہ دودھ ہمیشہ اس کی ٹیبل پر سمینہ ہی رکھا کرتی تھی اس رات جب وہ عشاء پڑھ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو اسے گرانی شکم کی شکایت ہو گئی حالانکہ کھانا بھی اس نے معمول سے زیادہ نہیں کھایا تھا دودھ کا گلاس حضب میں معمول ٹیبل پر رکھا ہوا تھا مگر آج دودھ پینے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا اس کی بیوی ختیجہ بیگم چند لمحے تو غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی پھر پوچھا کیا بات ہے آج آپ پریشان لگ رہے ہیں تب یہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی وہ بولا ہاں بس ٹھیک ہی ہوں تو میں ایسا کرو کہ یہ دودھ پیلو یا پھر حاشم کو دے دو میں آج نہیں پیوں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں اس نے کہا ارے نیک وقت میں بالکل ٹھیک ہوں بس درہ پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہو رہا ہے اس لیے میں دودھ نہیں لینا چاہتا یہ نہ ہو کہ پیٹ میں کڑ پڑ ہو جائے اور ساری رات ٹوائلیٹ کے چکر کارتا رہوں اچھا ٹھیک ہے تو پھر آج میں ہی دودھ پی لیتی ہوں ختیجہ بیگم نے بستر سے اٹھتے ہوئے چواب دیا اور پھر آگے بڑھ کر دودھ کا گلاس اٹھا کر موں سے لگا لیا دودھ پینے کے بعد وہ دوبارہ سو گئی ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ختیجہ بیگم کے خراتے کنچنے لگے لیکن بستر پر کروٹے بدلتا رہا کتنی ہی دیر گزر گئی مگر آج خلاف توقع سنین نہیں آ رہی تھی دبکہ ختیجہ بیگم معمول سے تھوڑی دیر پہلے ہی سو گئی تھی وہ بستر پر لیٹا اسی سوچ میں غرب تھا کہ مان اس کے دماغ میں روشنی کا چھماکہ سا ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اوہ ام میں سمجھا اس نے مدھم سی آواز میں خود کلامی کی اس کا مطلب ہے کہ دودھ نشاور ہوتا ہے شاید اس میں خواب آواز گولی گھولی جاتی ہے لیکن کیوں دماغ نے سوال کیا اس کیوں کا فلفور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ دوبارہ سوچنے لگا ایک بار پھر اس کی دماغ میں روشنی سی لپ کی اور پھر اس کیوں کا جواب بھی اسے مل گیا ہاں بالکل یہی بات ہے اس نے پھر خود کلامی کی یہ سمینہ اور سلیم کی پلاننگ ہے وہ مجھے خواب آور گولیاں کھلا کر یقیناً مو کالا کرتے ہیں لیکن ہم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا بلکل نہیں ہونے دوں گا کمرے میں سی رو پاور پلک کی نیر کو روشنی پھیلی ہوئی تھی سات والی ٹیبل پر اس کی ریسٹ پوچ اور نظر کا چشمہ رکھا ہوا تھا اس نے چشمہ لگا کر وقت دیکھا تو رات کے بارہ بچنے والے تھے وہ بھی سر سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اس کا رخ سمینہ کی خوابگاہ کی طرف تھا جو طویر کوریڈور کے کارنر پر واقع آخری کمرہ تھا وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا کمرے کے اندر سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں ان آوازوں میں سمینہ کی حسی بھی شامل تھی ماسٹر رشید کا خون کھولنے لگا اور پھر اس نے کمرے کے دروازے کو ایک دم کھول دیا سمینہ اور سلیم آنے والی افتاد سے بے خبر تھے کمان کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر چٹ کی آواز کے ساتھی کمرہ دودھیا روشنی میں چکمگا اٹھا سامنے موجود منظر دیکھ کر ماسٹر رشید پر سکتے کسی کیفیت تاری ہو گئی اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی دن ایسا بے حیائی کا کھیل اس کے گھر میں کھیلا جائے گا چند لمحے تو اس پر سکتے کی حالت تاری رہی اس کے بعد وہ دانت پیستے ہوئے بولا بے حیائی عورت یہ میرا گھر ہے جیسے تم نے یہ عشی کا اٹھا بنا رکھا ہے آج تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا سلیم اور سمینہ اس دوران میں افتدائی جھٹکے سے سمل چکے تھے چنانچہ اسے چارہانہ انداز میں سمینہ کی طرف بڑھتا دیکھ کر سلیم نے فوراں مداخلت کی رک جاؤ بڑے میاں ورنت چاند سے جاؤ گے سلیم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹول لہر آیا تم تم مجھ پر گولی چلاؤ گے وہ غصے سے کابتی ہوئی آواز میں بولا اتنی حمد ہے تجھ میں تم اگر مجبور کرو گے تو ضرور چلاؤں گا بہتر ہوگا کہ جو دیکھا ہے اسے خواب سمجھ کر پھول جاؤ کسی سے ذکر کیا تو بے موت مارے جاؤ گے اس نے دھمکی آمیز لہجے میں جواب دیا وہ بولا مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم آستین کے ساپ نکلو گے اور یوں اپنے دوست کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو گے تم نے میرے بیٹے کے بھرم کا خون کیا ہے بہن اور بھائی کے مقدس رشتے کا مزاق اڑایا ہے تم پر اللہ کا کہہ ناصل ہوگا بڑے میاں تمہارے بیٹے کا بھرم ہمیشہ مجھ پر قائم رہے گا اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ کہا لگایا تاہم اب تم پر سے اس کا بھرم ضرور اٹھ جائے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تم نے اس سے تمہاری صحت کے لئے مزر ہے بابا جی اس نے تنزیہ لہجے میں کتے کلامی کی بقولے تمہارے میں آستین کا ساپ ہوں اور ساپ کا کیا فروسہ کسی کو بھی ڈس سکتا ہے تم تو اپنی زندگی جی ہی چکے ہو کم سے کم اپنی جوان ہوتی بیٹیوں کا ہی خیال کر لو تم کیا چاہتے ہو کہ وہ بیچاریاں کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں جاؤ اور آرم سے سو جاؤ مو بند رکھو گے تو فائدے میں رہو گے ونہا بہت نقصان اٹھاؤ گے یہ کھلی دھم کی تھی کو کہ ماسٹر رشید مو سے نہیں ڈرتا تھا لیکن بیٹیوں کے خوفناک انجام کی مطالق سوچ کر وہ لرز اٹھا سلیم کے انداز سے ساپ ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر اس نے زبان بند نہ رکھی تو اس کا خمیازہ اس کی بیٹیوں کو بھگتنا ہوگا چنانچہ بہتری اسی میں تھی کہ وہ اپنی زبان بند رکھتا اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر خارے ہوئے جواری کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا ماسٹر رشید جو ہی کمرے سے باہر نکلا تو سمینہ نے رونا شروع کر دیا سلیم نے کہا یہ کیا ہماقت ہے تم کیوں رو رہی ہو وہ بولی روں نہیں تو اور کیا کروں انکل ساری بات آسم کو بتا دیں گے میں کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہوں گی یہ تمہارا فہم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یقین کرو وہ بڑھا مرتا مرت جائے گا مگر یہ بات آسم کو نہیں بتائے گا کیوں نہیں بتائے گا جبکہ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے بھو بھولا اس لیے کہ وہ ایک باپ ہے اور دنیا کا کوئی بھی باپ اپنی بیٹیوں کا پورا نہیں چاہتا چاہے وہ اس بڑھے کی طرح پڑھا لکھا ہو یا چٹتہ انپڑھ لیکن جب آسم چھٹی پر آئے گا تو تب کیا ہوگا اس نے دل میں چھپے خدشے کا اظہار کیا تب تو یہ بڑھا چھپ نہیں رہے گا اس کا حل بھی ہے میرے پاس وہ چہرے پر خباست آمیر مسکراہت سجاتے ہوئے بولا تمہیں ایسا کرو کہ ابھی آسم کو کال کرو اور اسے یہ بتاؤ کہ اس کے باپ نے اس کی عزت یعنی تمہاری عزت پر خرد ڈالنے کی کوشش کی ہے تھوڑی بہت رونے کی ادھکاری بھی کر لینا تاکہ اسے کسی قسم کا شبہ نہ رہے نہیں یہ میں نہیں کر سکتی وہ ایک دم بوکھڑا گئی ایک سفید بالوالے بزرگ پر اتنا گھناونا الزام ڈکانا ٹھیک نہیں ہے مجھ پر اللہ کا کہہ نازل ہو جائے گا وہ بولا تم اگر اللہ کے کہہ سے ڈرتی رہو گی تو پھر آسم کا کہہ تم پر ضرور ٹوٹے گا پہلے اس کہہ سے تو بچو بعد میں توبہ کر لینا مرنے سے پہلے تک توبہ کی دروازے کھلے ہی رہتے ہیں ہائرے انسان کی خوشوہمی بچارہ ساری زندگی توبہ کی امید میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن توبہ کی سعادت ہزاروں میں سے کسی ایک کو ہی نصیب ہوتی ہے سمینہ بھی اس وقت توبہ کی امید میں یہ گھناونا کام کرنے پر تل گئی ٹھیک ہے میں آسم سے بات کر لیتی ہوں وہ رضا مند ہو کر پولی مگر اس وقت لندن میں نچانک کیا ٹائم ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسم سو رہا ہو ٹائم کو گولی مارو یار اس نے چھنجھلا کر بات کٹی تم بس آسم سے بات کرو اور اسے یقین دلاو کہ اس کے باپ نے باقی تمہاری عزت تار تار کرنے کی مضمون کوشش کی ہے جبکہ تم نے بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی ہے اور یہ کہ اب تم اس گھر میں دہنا نہیں چاہتی ہو کیونکہ وہ دوبارہ بھی ایسی مضمون حرکت کر سکتا ہے اور ہاں کال کرتے وقت فون کا اسپیکر آن رکھنا اوکے میں ٹرائی کرتی ہوں اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا سیل فون اٹھایا اور آسم کا نمبر ملا دیا دوسری جانب سے آسم کی ہیلو سنائی دی تو وہ رونے لگ گئی اندازے ساتھ تھا کہ ادھکاری کے بجائے حقیقت کا گمان ہوتا تھا لمحے بھر کے لیے تو اس کی ادھکاری پر سلیم بھی حیران دے گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمینہ اتنی اچھی ادھکارہ ہوگی آسم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا سمینہ بتاؤ مجھے کیا بات ہے کیوں رو کر مجھے تکلیف تو نہ دو وہ روتے ہوئے بولی تمہیں شاید یقین نہ آئے مگر میں تمہیں پھر بھی بتاؤں گی دراصل دراصل بات جملہ دھورا چھوڑ کر وہ پھر رونے لگی یہاں تک کہ اس کی ہچکی بن گئی آسم نے پریشان ہو کر کہا تمہارے آنسو گوائی دے رہے ہیں کہ تم سچی ہو پلیز اب بتا دو کہ بات کیا ہے وہ بولی انکل انکل نے ابھی کچھ دیر پہلے میری ذت پر ہاتھ ڈالا ہے میں میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے وہ وہ پھر کسی وقت بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں اس نے رک رک کر بات پوری کی اور ایک بار پھر رونا شروع کر دیا دوسری طرف سے آسم چلا رہا تھا نہیں نہیں یہ چھوٹ ہے چھوٹ ہے کہہ دو کہ چھوٹ ہے ورنہ اتنے مقدس رشتے پر سے میرا اتبار اٹھ جائے گا مگر وہ آسم کی بات سننے کے بجائے روئی چلی جا رہی تھی جب آسم کو چلاتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اسی لیے تمہیں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ تم میرا اتبار نہیں کرو گے مگر آسم یہی سچ ہے تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو میں کوئی بھی قسم کھانے کو تیار ہوں وہ بولا میں میں کیسے یقین کر لوں کہ ابباجی اس حد تک گر سکتے ہیں سمینہ خدا کی قسم مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا نہ کچھ سجائی دے رہا تم اگر مجھ پر شک کر رہے ہو تو پھر میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ میں ابھی اسی وقت خودکشی کر لیتی ہوں اس نے روتے ہوئے جواب دیا نہیں سمینہ نہیں وہ چلائیا تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی تمہیں میری قسم بولو کہ تم دوبارہ اپنی چان لینے کی بات نہیں کرو گی بے عزت ہو کر جینے سے تو بہتر ہے کہ میں عزت کے ساتھ اپنی چان دے دوں نہ نہیں مجھے تم پر عزت بار ہے اس نے بوکھلا کر جواب دیا تم صبح ہوتے ہی اپنے گھر چلی جانا اس ماسٹر رشید سے میں خود نبر لوں گا نفرت کی شدت سے آسم نے اسے ابباجی کہنا بھی کوارہ نہیں کیا ٹھیک ہے میں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گی اس کے بعد عزت نے چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا یہ ہوئی نہ بات کمال کی ایکٹنگ کی ہے تم نے اب ہوگی باپ بیٹے کی جنگ سلیم نے سمینہ کو داد دیتے ہوئے ہس کر کہا آؤ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے فلیٹ پر چلتے ہیں وہیں سے صبح کے وقت تم اپنے گھر چلی جانا چلو سمینہ مسکرائی صبح ماسٹر رشید اور اس کے گھر والے چاہ کے تو سمینہ خائف تھی سب ہی گھر والے پریشان ہو گئے مگر ماسٹر رشید مطمئن تھا وہ یوں ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ناشتے کی میں اس پر ختیجہ بیگم چند لمحے دو سے گھورتی رہی پھر بولی آپ تو ایسے مطمئن بیٹھ ہیں جیسے ہماری لاتری نکل آئی ہو کوئی پرواہی نہیں ہے آپ کو بہو کے خائف ہونے کی وہ بولا تم اس کی فکر مت کرو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کس سمینہ ناشتہ کرو بیگم اس نے سپارٹ لہجے میں کتے کلامی کرتے ہوئے کہا اکل مند کے لئے اشارت کافی ہوتا ہے جواب میں ختیجہ بیگم اسے محض گھور کر رہ گئی ناشتہ کرنے کے بعد بچے سکول و کالیج روانہ ہو گئے جبکہ ان کی بڑی بیٹی فرہانہ بطن سمیٹ کر کچن کی طرف چل دی اب ناشتے کی میز پر وہ میہ بی بی ہی رہ گئے تھے اب بتاؤ بات کیا ہے ختیجہ بیگم نے سوال کیا وہ بولا ہماری بہو ایک بدکار بچلہ نورت ہے گزشتہ رات میں نے اسے سلیم کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سوے رہی اپنے میں کے طرف بھاگ گئی ہے یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سلیم تو اس کا بھائی ہے ختیجہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ سلیم اور سمینہ اس طرح کی کھناؤنی حرکت نہیں بھائی نہیں آپ کو کوئی خلط فہمی ہوئی ہوگی میں کیسے یقین کرنوں کہ آپ صد کہہ رہے ہیں تم احمقی احمقی رہو گی ختیج میں آ کر بولا اور پھر گزشتہ رات والا واقعہ بغیر کسی لگی لپٹی کے سنا دیا ارے تو پھر فوراں آسم سے بات کرو نا اس نے پریشانی کے عالم میں سوال کیا نہ نہیں ماسٹر نے نفی میں سر ہلایا اگر میں نے آسم کو کچھ بتایا تو سلیم ہماری بیٹیوں کا دشمن ہو جائے گا جب تک آسم چھٹی کر کے نہیں آ جاتا تب تک ہمیں اس راز کو راضی رکھنا ہوگا وہ بولی آپ اگر اسی طرح ڈرتے رہے تو وہ دائن بار کر جائے گی میری مانو تو ابھی آسم کو کال کر کے ساری بات بتا دو اللہ مالک کے جو ہوگا دیکھا جائے گا قطعی نہیں سلیم بہت خطرناک آدمی ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ ہماری بیٹیوں کو کسی کی ذمکہ نقصان پہنچائے آپ سمجھتے کیوں نہیں وہ جھنچھلا گئی یہ بہت نازک معاملہ ہے آپ کی خاموشی آپ کو مجرم بنا دے گی اس سے پہلے کہ وہ دائن آسم سے بات کر کے اس کے کان بھرے آپ خود ہی آسم کو ساری سچائی بتا دیں بیوی کی بات دل کو لگی تھی اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر بولا تم ٹھیک کہتی ہو میں ابھی اپنے کمرے میں جا کر آسم سے بات کرتا ہوں وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا اس کا سیل فون بستر کے ساتھ والی ٹیپٹ پر رکھا تھا اس نے سیل فون اٹھایا اور آسم کا نمبر ملا دیا چوتھی بیل کے بعد آسم کی خمارہ لوت ہیلو سنائی دی تو وہ بولا بیٹے میں تمہارا ابو بات کر رہا ہوں دراصل مجھے تم سے ایک بہتی سیریس مسئلہ ڈسکس مر گیا آپ کا بیٹا آسم نے نفرت انگیز لہجے میں کتہ کلامی کی آئندہ مجھے کار مت کرنا ونہ میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا بیٹے کا لہجہ اور لفظ بتا رہے تھے کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تہام اس نے پھرائی ہوئی آواز میں کہا بیٹے مجھے نہیں معلوم کہ تم نے کیا کہا گیا ہے اور تم سے کس نے کہا ہے مگر خدا جانتا ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں سننا آسم نے دوبارہ بات کٹی پھر آپ کیوں اور کس لیے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں آپ نے تو مجھے مو دکھانے کے لائک بھی نہیں چھوڑا سمینہ آپ کی بہو ہے اور بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے لیکن آپ نے اس مقدس رشتے کو پامال کر کے رکھ دیا ہے یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آسم کی آواز سن کر اور بات سن کر اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے سر بزار بے لباس کر دیا ہو اس کی زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی بول لے کے لیے اب کچھ بچائی نہیں تھا پھون ہاتھ میں لیے وہ یوں ساکت اجامت تھا جیسے کوئی سنگی مجسمہ ہو دوسری طرف آسم کپکہ کال کٹ چکا تھا مگر وہ بدستور پھون کان سے لگائے ہوئے تھا ایسی بیٹے بیٹے اسے بہت دیر گزر گئی تو وہ اٹھا ٹیبل کی طرح سے ایک نوٹ بک نکالی اور کچھ لکھنے لگا ابھی اس واقعے کوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اچانک آسم کو سلیم کی طرف سے کال موصول ہوئی آسم آسم میرے دوست تم پہلی فرصت میں چھٹی لے کر پاکستان پہنچ جاؤ سلیم نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا مگر کیوں سلیم اس نے حیرانی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں سوال کیا مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے اور یہ تم رو کیوں رہے ہو خیر تو ہے نا کچھ بھی نہیں بچا یاد سلیم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا سلیم سلیم وہ چلایا خدا کے لئے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے وہ وہ انکل آنٹی تمہاری بہنے بھائی اور بھنجے سب کے سب ماں بات ادھری چھوڑ کر اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا شاید شدہ تک ہم سے وہ بولی نہیں پا رہا تھا آسم کے مو سے نہیں کی آواز چیک کی صورت برامد ہوئی اور پھر وجہ سے پتھر کا بند کر رہ گیا سیل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دبیز کالین پر گر گیا چند لمحے تو اس پر جیسے سکتی کسی کیفیت تاری رہی اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے گھٹنوں کے بر کالین پر پیٹ گیا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ روتے روتے چیک کر کہتا اور پھر رونے لگتا دوسری طرف سیل فون سے سلیم کی ہلکی ہلکی ہیلو ہیلو کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر آسم اپنے ہوش و ہواس میں ہوتا تو سیل فون کی طرف متوجہ ہوتا آخر کار سلیم نے نا امید ہو کر کارڈ ڈسکنیکٹ کر دی آسم نا جانے کتنی ہی دیر اسی کیفیت میں بیٹھا رہا روتے روتے اس کی آنکھوں کا پانی خوشک ہو گیا مگر وہ پھر بھی رو رہا تھا اچانک اس کا سیل فون بچنے لگا اس نے پادا لے نا خواستہ سیل فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر سلیم کا نام چھل ملا رہا تھا کارڈ ڈسیب کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر اس نے کارڈ ڈسیب کر لی تب سلیم نے اس اندھوناک واقعے کے بارے میں اسے ساری تفصیل بتا دی سلیم کے مطابق یہ ڈکیٹی کی وعدہ تھی مگر آسم کو یقین نہیں آ رہا تھا ڈاکوں کی بچوں کے ساتھ کیا دشمنی تھی تفصیل سننے کے بعد اس نے خمزدہ انداز میں پوچھا اور میری ماسوں بہنوں کا کیا قصور تھا مزاہمت تو غالبا میرے بھائی اور باپ نے کی ہوگی سلیم نے کہا اس بارے میں میں کیا کہ سکتا ہوں میرے بھائی تم بس چھٹی لے کر گھر پہنچ جاؤ ان کی تہجیز و تکفین بھی تو کرنی ہے میں ان سب کو مردہ کیسے دیکھوں گا وہ پھر رو دیا ان کی زندہ صورتیں میرے ذہن میں محفوظ رہنے دے سلیم مم میں برداشت نہیں کر سکوں گا تم ہی انہیں قبروں میں اتار دو یہ دنیا داری کے تقاضے ہیں میرے دوست تمہیں باپ اور ماں کی جنازے کو کندہ دینا ہی پڑے گا سمینہ بھی تو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے سلیم کافی دیر تک اسے سمجھاتا رہا آخر کار اسے سلیم کی بات ماننا ہی پڑی اور وہ دو ماں کی چھٹی لے کر بطن واپس آ گیا مان گاڑی کے ٹائر چیخے اسے ایک چھٹکا رہا اور وہ ماضی سے نکل کر حیل میں پہنچ گیا گاڑی رک چکی تھی اس نے سامنے دیکھا تو گاڑی کے آگے سے بھینسے روڈ کرس کر رہی تھی سلیم نے چھنجھرا کر کہا پتہ نہیں اس ملک کے لوگوں کو کب اکل آئے گی اور کب یہ سرکوں کے کنارے مویشی چرانہ چھوڑ دیں گے جواب میں وہ خاموش رہا سلیم نے روڈ خالی ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی لگ بگ دو تین گھنٹوں کے اندر گھر پہنچ گیا جہاں ایک ساتھ نو مئیتیں آسیم کی منتظر تھی لہشوں کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا گھر میں آسیم کے تقریبا دور و نزدی کے تمام رشتہ دار موجود تھے وہ ایک ایک مئیت سے لپٹ کر روڈا رہا دوست رشتہ دار اسے سچی جھوٹی تسلیہیں دیتے رہے مگر آج ہر تسلی اس کے غم کی شدت کم کرنے میں ناکام رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد جنازے اٹھائے گئے تو لوگوں کے حجوم کے ساتھ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا جنازے پڑے گئے اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے سارے گھر والوں کو سمین میں اتھار دیا گیا قبرستان سے فارغ ہو کر جو ہی وہ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچا تو گیٹ کے سامنے ہی ایک پولیس وین موجود تھی پولیس اسپیکٹر ایک چھرے رے بدن والا خوبصورہ سنوجوان تھا جس کی آنکھوں سے ذہانت جھلگتی تھی سب سے پہلے اس نے پولیس والوں کے روایتی انداز سے ہٹ کر آسم سے اظہار تازیت کیا اور پھر شاشتہ انداز میں کہا گو کہ آپ سے سوال جواب کرنا مجھے بہت مایوب حسوس ہو رہا ہے مگر میں اپنی پروفیشنل سمیداری سے مجبور ہوں ورنہ یہ موقع ایسی گفتگو کے لیے نہایت نہ مناسب ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے برا نہیں منائیں گے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا اسپیکٹر صاحب مجھے اب کچھ بھی اچھا برا نہیں لگتا آپ جو کچھ بھی پوچھنا ہے بلا جھجک پوچھیں فیسے آپ کو معلومی ہوگا کہ میں ملک سے باہر رہتا ہوں آپ مجھے شیردل کے نام سے فکار سکتے ہیں وہ کیپ اتار کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولا میرے سینے پہ لگی نیم پلیٹ تو آپ نے پڑھی لی ہوگی پڑھ چکا ہوں اس نے اس بات میں سر ہلایا آپ سوال کیجئے سلیم سے آپ کا کیا رشتہ ہے اسپیکٹر نے پہلا سوال کیا وہ بولا سلیم میرے لیے ایک بھائی کی طرح ہے اگر آپ کو اس پر کسی قسم کا شک ہے تو پھر آپ کی تفتیش غلط رکھ پر جا رہی ہے یعنی بھائی کی طرح ہے مگر بھائی نہیں ہے آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے نا اسپیکٹر نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہاں اس نے اس بات میں سر ہلایا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن مجھے اس پر کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے اس نے بے شمار احسانات کیے ہیں مجھ پر آج میں جو کچھ بھی ہوں سلیم ہی کے دم سے ہوں میں نے ابھی تک اس پر کسی قسم کا بھی شک نہیں کیا تہام میں اسے چند سوالات ضرور کرنا چاہوں گا سوری انسپیکٹر صاحب میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا اس نے نفی میں سر ہلایا آپ سے کس نے اجازت مانگی ہے اسپیکٹر مسکر آیا یہ تو میری ڈیوٹی ہے جو ہر صورت مجھے سر انجام دینی ہے آپ چاہیں بھی تو مجھے اس اقدام سے نہیں روک سکتے کیونکہ یہ کار سرکار ہے اور کار سرکار میں آپ تو کیا کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں اسپیکٹر صاحب اس نے احتجاج کیا سلیم میرا دوست ہے اور مجھے اپنی چان سے بھی پیارا ہے میں اس کی بیزتی کسی قیمت پر بھی پرداشت نہیں کروں گا مسٹر آسیم میں ایک پولیس والا ہوں اور ہماری سینے میں موجود دل احساسات اور جذبات سے قطعیاری ہوتا ہے آپ شاید جانتے نہیں کہ سوائی حکومت نے یہ کیس دس روز کے اندر نفٹانے کا حکم دیا ہے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں مگر سوری میں آپ کے جذبات کو اپنی تفتیش کے راستے میں خائل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا بے شک وہ آپ کا انتہائی عزیز دوست تھے لیکن بدقسمتی سے وہ شک کی زد میں آتا ہے مجھے آپ کی بیوی سمینہ اور سلیم دونوں سے پوچھتاچ کرنی ہے مطلب آپ مجھے رسوہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اوکے آسیم نے اس بات میں سر ہلایا میں انہیں بلاتا ہوں آپ اپنا یہ شوک بھی پورا کر لیں وہ بولا شوک اور ڈیوٹی دو وہ الگ الگ فیل ہیں مستر آسیم اور ڈیوٹی کو سر انجام دینا میرا شوک نہیں بلکہ جنون ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنا جنون پورا کر لیجئے یہاں نہیں میں انہیں پولیس اسٹیشن لے کر جاؤں گا اسپیکٹر شہد دل نے جواب دیا نو نو وہ بوکلا کر کھڑا ہو گیا میں یہ قطع نہیں ہونے دوں گا یہ بہت غلط بات ہوگی آپ اگر تابن نہیں کریں گے تو یقینا مجھے انہیں گرفتار کرنا پڑے گا یہی ایک تو خامی ہے ہمارے میکمہ پولیس کی مقتول کے برسہ کو بھی تفتیش میں شامل کر لیتی ہے اسی لئے تو شرفت تھانوں کا رخ نہیں کرتے وہ بولا دیکھیں مستر آسیم آپ جب تک یہ جذبات کا چشمہ آنکھوں سے اتار نہیں دیتے تب تک آپ میکمہ پولیس کی مجبوری کو نہیں سمجھ سکتے ہماری تفتیش ہمیشہ شک سے شروع ہو کر یقین تک پہنچتی ہے یعنی کہ آپ اپنی منمانی کر کے ہی رہیں گے منمانی نہیں فرض پورا کروں گا گوڑ بائیں مستر آسیم اس نے کیپ اٹھا کا سر پر رکھی اور آسیم سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا پولیس اسی روز سلیم اور سمینہ کو شک کی بنیاد پر ساتھ لے گئی جبکہ آسیم نے انہیں چھڑانے کی تگو دو شروع کر دی وہ پولیس کے افسرانے بالا سے ملا مگر کوئی بھی اس کی معاملے میں اس کی مدد کرنے پر راضی نہ ہوا بجائے یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی پولیس افسر انسپیکٹر شیردل سے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا دوسرے انسپیکٹر شیردل کو صوبائی حکمت کی بھی مکمل سپورٹ حاصل تھی ایسی صورتحال میں کوئی افسرانے بالا کیسے راضی ہو سکتا تھا چنانچہ ہر آفسر سے آسیم کو ایک ہی جواب ملا اور وہ تھا سوری تھکار کر وہ کھل لوٹ آیا جہاں اس کے چند قریبی رشتہ دار ٹھیرے ہوئے تھے انسپیکٹر شیردل کا اپنا ایک مقصود سٹائل تھا تفتیش کرنے کا وہ ہمیشہ مجرم کو جسمانی کی بجائے نفسیاتی ٹورچر کرنے کا قائل تھا چنانچہ سب سے پہلے اس نے سمینہ کو بلایا اور شائشتہ انداز میں بولا سمینہ بی بی خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو پلا وجہ مجرم کو ٹورچر کرنے کے شوقین ہوتے ہیں آپ اگر سچ بولیں گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی وہ بولی انسپیکٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں دبکہ آپ مجھے مجرم کہہ چکے ہیں اور رہ گئی سچ بولنے والی بات تو میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گی کیا مننے والے میرے کچھ نہیں لگتے تھے سوری آپ شاید میری بات سمجھی نہیں سکیں مجرم کا لفظ میں نے آپ کے لئے استعمال نہیں کیا بلکہ بیسے ہی بطور مہاورہ بولا ہے اٹھ سوکے اس نے سر ہلایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ وقوع کی رات آپ کہاں تھی انسپیکٹر شیردل نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے سوال کیا اپنے گھر میں کون سے گھر میں میہ کا گھر یا ظاہر ہے میہ کے والے گھر میں تھی ونہ آج یہاں آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی اس نے کتے کلامی کرتے ہوئے جواب دیا انسپیکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اگلا سوال کیا کیا یہ محض اتفاق ہے کیا آپ وقوع کی رات اپنے میکے میں تھی کیا پھر دیکھیں انسپیکٹر صاحب اس نے دوبارہ کتے کلامی کی پلیز آپ یوں گھوما پھرا کر سوال مت کریں جو پوچھنا ہے صاف صاف الفاظ میں پوچھیں اس کے انداز میں اُلچھن تھی چنانچہ انسپیکٹر چوکرنا ہو کر بولا بی بی نور جیتے جاگتے بے کنا انسان قتل ہوئے ہیں اور پولیس کی تفتیش ہمیشہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے آپ کی بیزاری دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کچھ جانتی ہیں مگر بتانا نہیں چاہتی یہ وہم ہے آپ کا میں اگر کچھ جانتی تو ضرور بتاتی جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کیا اور پھر یہ کہ مجھے بھلا کچھ چھپانے کی ضرورت کیا ہے اوکے تو یہ بتائیں کہ یہ سلیم آپ کا کیا لگتا ہے بھائی ہے اس نے مختصر ساتھ جواب دیا اسپیکٹر بولا جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا تو کوئی بھائی نہیں ہے تو پھر یہ سلیم شاید آپ کا کوئی قزن بغیرہ ہوگا وہ میرا مو بولا بھائی ہے یعنی آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے اسپیکٹر نے پرجوش انداز میں پوچھا کیا مو بولا رشتہ آپ کے نزدیک رشتہ نہیں ہے اسپیکٹر نے ہوا میں تیر چلاتے ہوئے کہا لیکن آپ کے پڑوسی وغیرہ تو آپ دونوں کے اس رشتے کو شک کی نگا سے دیکھتے ہیں مم میں سمجھی نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ پل بھر کے لئے بھوکھلا گئی یہی کہ آپ کے اس سلیم کے درمیان کوئی چکر وغیرہ چل رہا ہے جسے آپ کے مقتول سوسر پسند نہیں کرتے تھے ان کا اور سلیم کا ایک بات جھگڑا بھی ہوا تھا کیا یہ سچ ہے بپاس کرتے ہیں ہمارے پڑوسی وہ ایک دم بھڑک اٹھی دراصل وہ ہمیں آگے بڑھتا دیکھ کر حسد اور جلن کا شکار ہو گئے ہیں اس لئے مجھ پر اٹھے سیدھے الزام لگاتے رہتے ہیں میں سمجھا نہیں حسد اور جلن سے آپ کی کیا مراد ہے وہ بولی دراصل میرے شوہر آسم کو سلیم نے ملک سے باہر بھیجوایا ہے سلیم نہ صرف میرا مو بولا بھائی ہے بلکہ آسم کا بھی قریبی دوست ہے ہمارے اس رشتے کے متعلق میرے شوہر کو بھی اچھے طرح معلوم ہے لیکن لوگوں سے ہماری طرح کی حضم نہ ہو سکی اس لئے وہ میرے اور سلیم کے رشتے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یعنی آپ کے سسر اور سلیم کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا بلکل بھی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا بلکہ میرے سسر مرہوم تو سلیم کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے مطلب وہ آپ دونوں کی اس رشتے سے خوش تھے بلا شک کو شبہ خوش تھے اس نے جواب دیا اوکے انسپیکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ایک لیڈی کانسٹیبل کو بلا کر کہا اس بیوی جی کو لے جاؤ اور اس کے آرام کا خصوصی خیال رکھنا مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے دونٹ وری سر خورانٹ سی لیڈی کانسٹیبل معنی خیز انداز میں ہستے ہوئے بولی میں آپ کی توقعوں سے بھی زیادہ اس بیوی کا خیال رکھوں گی ان دونوں کے جانے کے بعد انسپیکٹر نے سلیم کو طلب کر لیا سلیم ایک کانسٹیبل کی مئیت میں اندر تاخل ہوا اور سلام کرنے کے بعد جواب طلب نظروں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھنے لگا تشریف رکھیں انسپیکٹر نے کرسی کی جانے پیشارہ کیا اور پھر کانسٹیبل کو دو بہترین چائے لانے کو کہا ہاں تو مسٹر سلیم کیا خیال ہے سوالات کا آغاز کیا جائے انسپیکٹر نے مسکرا کر پوچھا کیوں نہیں جناب یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ پوچھیں مجھے جو کچھ بھی معلوم ہوگا میں بلا جھجک بتا دوں گا اوکے تو یہ بتائیے کہ آپ کی اور آسیم کی دوستی کس طرح ہوئی اور کیسے ہوئی بس ویسے ہی ہو گئی جس طرح سب کی ہوتی ہے یہ میرے سوال کا جواب تو نہ ہوا انسپیکٹر موتاریس ہوا ٹھیک ہے میں آپ کو ساری کہانی سنا دیتا ہوں اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر ملک نظیر کے جنرل اسٹور میں پیش آنے والا واقعہ انسپیکٹر کے سامنے بغیر کسی لگی لپٹی کے بیان کر دیا جب وہ واقعہ سنا رہا تھا تو اس دران کونسٹیپیٹ چائے کے دو کرمہ کرم کب انسپیکٹر کی ٹیبل پر رکھ کر جا چکا تھا انسپیکٹر نے ایک پیالہ اس کی طرف بڑھایا جبکہ دوسرا کب خود لے لیا ہاں تو مسٹر سلیم وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا میں نے سنا ہے کہ آسم کے والد مقتول رشید احمد آپ کو پسند نہیں کرتے تھے کیا یہ سچ ہے اگر آپ نے چھوٹ بولا تو یقینہ نہ آپ پھس جائیں گے اس لیے جواب سوچ سمجھ کر دینا سوال سن کر لمحے بھر کے لیے وہ کش مکش کا شکار ہو گیا مگر چہرے کے تاثرات سے اس نے اسپیکٹر کو پتا نہ چلنے دیا ویسے بھی وہ مضبوطہ سابقہ مالک تھا چنانچہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بولا ہاں انکل رشید واقعی مجھے پسند نہیں کرتے تھے آپ نے سچ بول کر ایک موزش شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے اسپیکٹر نے توصیفی انداز میں کہا اب ذرا یہ بھی بتا دیجے کہ آپ دونوں کے بیچ جھگلا کس بات پر ہوا تھا وہ جی بس ایک عام سی گھرے لو بات تھی آپ جان کر کیا کریں گے دیکھیں میسٹر سلیم یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے نو انسانوں کو بڑی بہرہمی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے آپ اگر سب کچھ ہمیں نہیں بتائیں گے تو پھر ہم قاتلوں تک کیسے پہنچیں گے آپ کو ہمارے ساتھ مکمل تعبون کرنا ہوگا یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ جی دراصل میں سمینہ کے لیے ایک توفہ لے کر گیا تھا جس پر انکل رشید کو غصہ آ گیا اور پھر ہم دونوں کے بیچ دودھومے میں ہو گئی مگر یہ تو بہت پرانی بات ہے اسپیکٹر نے کہا لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے وہ وہ کیا جی اس نے حیرت اور پریشانی کی ملی جھلی کیفیت میں سوال کیا یہی کہ وقوے سے چند روز پہلے بھی آپ دونوں کے بیچ کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا اسپیکٹر نے ہوا میں تیر چلایا نہیں نہیں جی آپ کو کیسے پتا غیر ارادی طور پر اس کے موں سے نکلا تو انسپیکٹر مائنہ خیص انداز میں مسکرا دیا مسٹر سلیم مان انسپیکٹر بدلے ہوئے لہشے میں بولا میں تمہاری سبان سے صرف سج بول سننا چاہتا ہوں اس پار اس نے آپ کہنا بھی اسے کوارا نہیں کیا بہتر ہوگا کہ خود ہی سج بول دو و نہ مو کھلوانے کے میرے پاس اور بھی طریقے ہیں میں کچھ نہیں جانتا جی اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اوکے اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھی طرح نہیں مانو گے مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر مجھے ڈننے کی کیا ضرورت ہے اس نے حمد کا مظاہرہ کیا واقعی تمہیں ڈننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسپیکٹر مانا خیز انداز میں مسکر آیا اوکے اب تم سے کل صبح ملاقات ہوگی اس کے بعد اس نے کونسٹیبل کو آواز لگائی تو وہ فوراں حاضر ہو گیا حکم سر کونسٹیبل نے سلوٹ کیا اسے لے جا کر خوالات میں بند کرتو اور خوالدار الطاف سے کہو کہ اسے صحاب بلا رہے ہیں اسپیکٹر نے حکم دیا بہت بہتر جناب کہتے ہوئے کونسٹیبل سلیم کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا جبکہ اسپیکٹر شیر دل سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا چند لمحوں کے بعد ایک موٹا تازہ خوالدار اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور اسپیکٹر کو سلام کرتے ہوئے بولا خوالدار الطاف حاضرے جناب حکم کیجئے اسپیکٹر نے کہا الطاف آج رات یوں سمجھو کہ تمہارا امتحان ہے تم نے اس خوالاتی کو رات پر پلک نہیں جھپکنے دینی لیڈی کونسٹیبل فرزانہ کو بھی بتا دو کہ اس نے سمینہ کو بھی نہیں سونے دینا بے فکر دہیے جناب ایسا ہی ہوگا حوالدان نے فرما برداری سے جواب دیا تو اسپیکٹر نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا دوسرے روز سبح سویرے ناشتے سے فارق ہونے کے بعد شہر دل اوفیس جانے کی تیاری کا داخل تھا کہ ایسے وقت کھرے لیو ملازم نے آ کر اسے بتایا جناب کوئی آسم نامی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے پلاو میں آ رہا ہوں ملازم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چلا گیا جبکہ وہ یونی فارم پہننے لگا یونی فارم پہن کر اس نے قد اے آدم آئینے میں اپنا ناقدانہ جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر ٹیبل پر رکھی دو تین فائلیں اٹھاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اب اس کا رخ ڈرائنگ روم کی جانب تھا جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو آسم اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا پلیز تشریف رکھیے وہ آسم کے ساتھ کرم چوشی سے مصافہ کرتے ہوئے بولا حکم کیجئے کیسی تشریف آوری کی زہمت کی آسم نے کہا کہ انسپیکٹر صاحب میں کل رات سے نہیں سویا پلیز آپ میری فائف اور دوست کو چھوڑ دیں مجھے ان پر یقین ہے کہ وہ بے قصور ہیں وہ اس قدر کھناونا جم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے ڈکیتی کی باردات میں خامخا ان بیچاروں کو ملوث کر دیا ہے ڈانٹ وری مسٹر آسم وہ اگر بے گناہ ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا وہ بولا جناب میں مقتولین کا پارس ہونے کے ناتے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان دونوں کو چھوڑ دیں مجھے اپنی بیوی اور دوست پر پورا اعتماد ہے وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے آپ جذباتی ہو کر سوچ رہے ہیں مسٹر آسم میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دونوں اس کھناونای فاردات میں ملوث ہیں مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ضرور ہیں آپ آج شام تک صبر کر لیں اگر وہ دونوں بے گناہ ہوئے تو بغیر کسی سفارش کے رہا ہو جائیں گے ورنہ ان کی قسمت کا فیصلہ عدالت کرے گی میں آپ کے شک کی وجہ جان سکتا ہوں آپ کو کون سا ایسا اہم کلو ملا ہے کیا آپ نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا وقت آنے پر یہ بھی بتا دوں گا بس آپ تھوڑا سا صبر کر لیں صبر کیسے صبر کر لوں انسپیکٹر صاحب وہ چھنچلا اٹھا میرے سارے گھر والے بے دردی کے ساتھ قتل کر دئیے گئے شبہ میں میری بیوی اور دوست سلاخوں کے پیچھے چلے گئے مگر آپ ہیں کہ پھر بھی مجھے صبر کی تحقید کر رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے آسیم صاحب آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے انسپیکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا وہ بولا بس اب یہی قصر رہ گئی تھی اوکے مجھے بھی شامل تفتیش کر لیں آپ بھی اگر تفتیش کی زد میں آ گئے تو میں اس سے بھی قریص نہیں کروں گا اس نے سنجید کی سے جواب دیا اور آسیم بے بسی سے ہونک کاٹ کر رہ گیا آپ کو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ بولا ہاں دراصل میں اس الجھن میں ہوں کہ ڈاکو کبھی بھی بے جا خون خرابہ نہیں کرتے تو پھر انہوں نے آپ کی فیملی کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا اگر لوٹ نہیں ان کا مقصد تھا تو پھر انہیں یہ خورجی کرنے کی کیا ضرورت تھی زیادہ سے زیادہ آپ کے والد یا پھر بھائی نے مضاہمت وغیرہ کی ہوگی عورتیں اور بچے تو مضاہمت کرنے سے رہے مجھے یہ کسی دشمن کی کارروائی لگتی ہے کوئی ایسا دشمن جس کے لیے آپ کے سب گھر والے خطرے کا علارم تھے اب آپ سوچ کر بتائیے کہ آپ کا ایسا کوئی دشمن تھا میں اس بارے میں لائم ہوں اس نے بے بسی سے جواب دیا تو پھر میری تفتیش کے راستے میں روڑے کیوں اٹکاتے ہو اسپیکٹر نے قدر برا مان کر پوچھا ٹھیک ہے اس نے اس بات میں سر ہلایا آپ کی بات دل کو لگتی ہے لہٰذا آپ اپنی تفتیش چاری رکھیں اب میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی گوڈ یہ ہوئی نا بات اسپیکٹر مسکر آیا اب آپ بے فکر ہو جائیں بہت جلد قاتل کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوگی اوکے وہ اسپیکٹر سے ہاتھ ملا کے درخصت ہو گیا شیر دل پولیس اسٹیشن پہنچا اور فوراں سمینہ کو پیش کرنے کا حکم دیا وہ لیڈی کونسٹیبل کے ساتھ جب اسپیکٹر ایکسام نے پیش ہوئی تو اس کی حالت بہت بری تھی ایک ہی رات میں جیسے وہ عادی ہو کر دے گئی تھی حالت کہ اسپیکٹر شیر دل کے حکم کے مطابق اس پر کسی قسم کا جسمانی تشدد نہیں کیا گیا تھا اسے صرف ساری رات زبردستی جگہ کا رکھا گیا تھا چنانچہ اس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے ریشمی ظلفیں جھار جھنکار کے معنی الچی ہوئی تھی اور لباس میں سلوٹیں پڑ چکی تھی انسپیکٹر نے ایک نظر اس کا جائزہ لیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا تشریف لکھیے سمینہ بی بی خدا کے لئے خدا کے لئے مم بجھے سونے دیجئے انسپیکٹر صاحب وہ من من آئی میرا سر در سے پھٹا جا رہا ہے مم میں مر جاؤں گی پلیز پلیز میں سونا چاہتی ہوں سچ بولو گی تو ضرور سونے دیا جائے گا ونہ یوں ہی جاگ جاگ کر پاگل ہو جاؤ گی انسپیکٹر نے بے رہے منداز میں جواب دیا کہ کیسا سچ یہی کہ آسم کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا مم مجھے کیا بتا جی مم میں تو اپنے گھر میں تھی میرا مطلب ہے کہ میکے میں تھی وہ بولا سمینہ بی بی تمہیں جو عزت دینی تھی وہ میں کل دے چکا ہوں اب آپ جناب والے عرقاب نہیں چلیں گے لہذا جو کچھ تمہیں معلوم ہیں مجھے بتا دو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ہو مم میں میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں جی وہ رونے لگی بی بی یہ تھانا ہے یہاں آسو بہانے سے جان نہیں چھوٹتی بلکہ سچ بولنے سے چھوٹتی ہے بولو تم کیا جانتی ہو مم میں کچھ نہیں جانتی اس نے روتے روتے جواب دیا فرزانہ انسپیکٹر نے لیڈی کونسٹیبل کو مخاطب کیا اسے لے جاؤ اور زندہ چھپکلی والا فارمولا آزماؤ یا سک کہتے ہوئے فرزانہ نے اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً کھیچتے ہوئے باہل لے گئی آسم پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا اور پھر بیٹ پر گرسا گیا اس کی سماعتوں میں رہرے کر انسپیکٹر شہدل کے الفاظ پونج رہے تھے داکو کبھی بھی بلاوجہ کی کونریزی پسند نہیں کرتے یہ کسی دشمن کی کارروائی لگتی ہے کوئی ایسا دشمن جس کے لیے آپ کے سب گھر والے خطرے کا الارام تھے خطرے کا الارام تھے خطرے کا الارام تھے لفظ ہتوڑی کی طرح اس کی سماعتوں پر پرسنے لگے شاید مجھ سے کہیں بہت بڑی قلطی ہو گئی ہے اس نے خط کلامی کی اور پھر اٹھ کر پیٹ گیا ایسے ہی وقت ماضی کے واقعات کی ایک فلم سے اس کی دماغ میں چلنے لگی اسے سمینہ پر سلیم کی بے انتخاب مہربانیاں یاد آئیں ساتھ ساتھ پولے اور جہاندید اب آپ کی نصیتیں یاد آئیں پھر سمینہ کا الزام یاد آیا جو اس نے آسم کے نیک نام باپ پر لگایا تھا مجبور اور بدقسمت باپ کی آخری کال کے الفاظ کی آدھ آئے ان لفظوں میں کس قدر در تھا اور سچائی جیسے چھلک رہی تھی مگر وہ پتبخت تھا باپ کے بجائے ایک مکہ رورت پر اعتبار کر بیٹھا سو سوچ کر وہ پچھتا رہا تھا مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اسی پریشانی کے عالم میں وہ اٹھا اور باپ کے کمرے کی طرف چل دیا جب سے وہ آیا تھا ابھی تک باپ کے کمرے میں اس نے قدم نہیں رکھا تھا اس کی وجہ وہ نفرت تھی جو باپ کے خلاف سمینہ نے اس کے دل میں پیدا کی تھی وہ یوں پشمانی کے انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوا جیسے اس کا باپ زندہ ہو اور کمرے میں بیٹھا اسے ملامت کرنے کا منتظر ہو لیکن کمرہ بلکل سنسان تھا کمرے میں موجود ہر چیز پر گھرد کی ایک موٹی تہج جمع ہوئی تھی سامنے ہی برکل دیوار کے ساتھ اس کے باپ کا بیٹھ تھا بیٹھ سے چند فٹ اوپت دیوار میں پیوستہ ایک چوبی علماری تھی جو نہ صرف بند تھی بلکہ اسے طالع بھی لگا ہوا تھا دوسری دیوار کے ساتھ اس کی ماں کا بیٹھ تھا وہ مرے مرے قطموں سے چلتا ہوا باپ کے بیٹھ کے قریب پہنچ کر رکھ گیا ایسے ہی بخت بے اختیار اس کی آنکھیں چھلکنے لگیں درد نمکین پانی کا روح تھا کر اس کا چہرہ بھک ہونے لگے روتے روتے اسے کئی لمحات بیٹھ گئے مگر آج اس گھر میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اسے تسلی دیتا اس کے آنسو پہنچتا اسے گلے لگا کر اس کی بلائیں لیتا یا پھر اس کی پشت سہل آتے ہوئے کہتا بیٹے مرد کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے رونے سے کم کی شدت کچھ کم ہو گئی تو وہ اٹھا اور ٹیبل کی درست چا بھی نکال کر چوبی علماری کھولی اور اندر سے باپ کی چیزیں نکال کر بیٹ پر ٹھیر کرنے لگا ان چیزوں میں زیادہ تر روز مرہ کے استعمال کی اشیاء تھیں جن میں باپ کے تیشدہ کپڑے جوتے چند کتابیں پنشن بک اور ڈائری نمائک نوٹ بک تھی اس نوٹ بک میں ماسٹر رشید اکثر کھرے لو حساب کتاب درچ کیا کرتا تھا اس نے نوٹ بک اٹھا کر کھولی تو صفات کے درمیان سے ایک تیشدہ کاغذ نکل کر بیٹ پر گر گیا اس نے تیشدہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس کے ایک کونے میں لکھا تھا آسم کے لئے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کاغذ کی تہیں کھولی اور نصریں تحریر پر جمع دی ماسٹر رشید نے لکھا تھا عزیز عزیز جاند پیارے بیٹے آسم کے نام اسلام علیکم بیٹے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں زندگی پر خوش و خورم رکھے میں جانتا ہوں کہ میرا یہ خط تمہیں تم ملے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا رجانے مجھے کیوں یقین سا ہو چلا ہے کہ میں تبعی موت نہیں مروں گا اگر میرا یہ یقین سا ثابت ہو جائے تو پھر میری موت کے ذمہ دار میری پہو سمینہ اور اس کا دوست سلیم ہوں گے کیونکہ ان دونوں کو میں نے گزشتہ رات سمینہ کے بیٹروم میں نہائیتی شرمناک حالت میں دیکھا ہے وہ دونوں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ بھین بھائی کے مقدس رشتے کو پامال کر رہے تھے جب میں نے انہیں برا بھلا کہا تو سلیم نے مجھ پر پسٹول تان کر مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کے سامنے زبان کھولی تو وہ میری دونوں چھوٹی بیٹیوں کو موت دکھانے کے لائک نہیں چھوڑے گا چنانچہ میں نے خوف کے مارے کی بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی مگر جب سب کے وقت میں نے سمینہ کو گھر سے غائب پایا تو پھر مجبوراں مجھے یہ بات تمہاری امی کو بتانا پڑی اس کے بعد تمہاری امی ہی کے مشورے پر میں نے تمہیں کال کی تھی مگر تب تک وہ ڈائن کے سمینہ تمہارے کان پھر چکی تھی لہٰذا تم نے میری بات سننے کے بجائے الٹا مجھ پر الزام لگا دیا بیٹے میں تم سے بلکل ناراض نہیں ہوں ہست مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے اعتبار کے قابل نہیں سمجھا بہرکیف میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تم سمینہ کی اصلیت جان جاؤ تو پھر اس سے کتے تعلق کر لینا خامخاں کی دشمنی مول مت لینا سلیم بہت خطناک آدمی ہے اللہ حافظ تمہارا بدنصیب باپ ماسٹر رشید احمد باپ کا خط پڑھنے کے بعد وہ دیر تک روتا رہا دلی دل میں خود کو کوستا رہا جب روتے روتے تھک گیا تو سمینہ اور سلیم سے انتقام لینے کے منصوبے سوچنے لگا پہلے تو اس نے اسپیکٹر شہر دل سے مدد لینے کا سوچا مگر پھر خود ہی یہ پلان درد کر دیا آخر کار بہت دیر کے بعد ایک پیتاک پلان اس نے تیار کر لیا اب اسے مناسبت کا انتظار تھا ادھر پولیس اسٹیشن میں اسی روز سلیم اور سمینہ نے ایک بار جرم کر لیا تھا انسپیکٹر شہر دل کا نفسیاتی حرفہ اس بار بھی کامیاب ثابت ہوا تھا چنانچہ دونوں مجرموں کو اسی روز جیل سے خوالات میں منتقل کر دیا گیا کہ اب انہیں سزا دینا یا بری کرنا عدالت کا کام تھا دس بارہ دنوں کے بعد ایک بار پھر آسم انسپیکٹر شہر دل کے ٹرائنگ روم میں اس کے سامنے بیٹھا تھا انسپیکٹر شہر دل بڑی حکارت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا چند لمحے اسے کھونے کے بعد انسپیکٹر بولا مجھے آپ سے اس قدر گرنے کی امید نہیں تھی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں میں نے پہلا شک دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے لہو کا سودا کرنا چاہتا ہے وہ بولا مجبوری ہے انسپیکٹر صاحب میں جانتا ہوں کہ اس ملکہ قانون انہیں شک کا موقع دیتے ہوئے پری کر دے گا کوئی چشمدی گوا تو ہے نہیں میرے پاس تو پھر کیس لڑنے کا کیا فائدہ اس سے بہتر ہے کہ میں کیس لڑنے کی بجائے خون بحال لینے لے لوں مذہب اور قانون دونوں مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ انہیں سزا ہو جائے گی پھر آپ کیوں اپنوں کا خون پیچنا چاہتے ہیں انہیں سزا ہو بھی گئی تو مننے والے تو واپس نہیں آئیں گے اسپیکٹر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی تک اس بے وفا اور قاتل عورت کو پھولے نہیں ہیں اب بھی آپ کا دل اس کے نام پر دھرکتا ہے میں اس پر کپی رانت بھیج چکا ہوں اس نے تحقیر سے انداز میں جواب دیا مسٹر آسیم میں تو آپ کو یہی مشورت دوں گا کہ آپ خون بہار لینے کے بجائے کیس لڑیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان دونوں کو موت کی سزا ضرور ہوگی وہ بولا انسپیکٹر صاحب آپ اس سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں اس ملک کے قانون کو یہاں انصاف کوئی نہیں کرتا سب اپنی جیبے بھرتے رہتے ہیں ان کی بھلا سے کوئی مرے ید جیئے انہیں صرف اور صرف اپنی بے وقوف مت بنو انسپیکٹر نے کتے کلامی کی کہ اس کی پیروی تو کرو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا جناب سوائے اس کے کہ میں یہ کیس ہار جاؤں گا پلیز مجھے مجبور مت کریں اوکے انپیکٹر نے اسبات میں سر ہلایا جیسے آپ کی مرضی میں کیا کہہ سکتا ہوں خون بہت دلانا عدالت کا کام ہے پولیس کا نہیں قاتلوں کے وکیل سے رجوع کرنا یا پھر سیدھا جیل جا کر ان دونوں سے ملاقات کر لو ٹھیک ہے جناب تو پھر مجھے اجازت دے دیجئے اس نے مسافے کے لئے ہاتھ پڑھایا انشاءاللہ بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی خون بہا لینے کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا اس نے بے دلی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا میں بزدلوں کو ناپسند کرتا ہوں خون بہا لینے کے بعد میں اس ملک سے واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا میری طرف سے جہنم میں چلے جانا انسپیکٹر نے موہی موہ میں پل پڑھاتے ہوئے جواب دیا وہ سلیم اور سمینہ کے مشترکہ وکیل کے ساتھ سینٹر جیل میں داخل ہوا تو وکیل نے کہا خصوصی ملاقات کی اجازت جیلر سے لینی پڑھے گی اس نے کہا اسی لئے تو آپ کو ساتھ لائے ہوں اس خصوصی ملاقات کا انتظام آپ کو کرنا ہے اور ہاں آپ بلکل بے فکر رہی ہے خون بہا لینے کے بعد میں آپ کو بھولوں گا نہیں بلکہ آپ کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا ڈونٹ وری سر وکیل نے خوشی سے دانت نکالے میں ابھی انتظام کیے دیتا ہوں مگر جیلر کو بھی رازی کرنا پڑے گا کوئی بات نہیں وہ بھی کر لیں گے اس نے جیب سے فالٹ نکالا اس میں سے چند بڑے نوٹ نکال کر وکیل کی طرف پڑھا دیئے کیا خیالیں کافی رہیں گے یا مزید بھی دوں کافی ہیں سر وکیل مسکراتا ہوا جیلر کے اوفیس کی جانب پڑھ گیا وکیل کی کوششوں سے نس گھنٹے کے اندر ہی سلیم اور وہ ایک دوسرے کے عاملے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں ان کے علاوہ کوئی تیسرا شک موجود نہیں تھا سلیم کی نظریں چکی ہوئی تھیں اور چہرے پر ندامت پچتاوے کے تاثرات تھے تمہارا پچتاوہ ندامت اب بے معنی نہیں ہے آسم نے پہل کی تم دونوں کو فانسی کی سزا ہو جائے گی وہ بولا تم یہی بتانے آئے ہو مجھے نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا میں تم دونوں سے ایک سودا کرنے آیا ہوں کیسا سودا سلیم کے چہرے پر حیرت تھی تمہاری اس پیر پر درامت کرنے والی فرم کتنی مالیت کے ہوگی اس نے الٹا سوال کر دیا اس کے مالیت تو کلوڑوں میں ہوگی مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو اس لیے کہ یہ فرم تمہیں موت کی سزا سے بچا سکتی ہے اس نے مائنہ خیز انداز میں جواب دیا میں اب بھی نہیں سمجھا تم کہنا کیا چاہتے ہو سلیم کے چہرے پر حیرت دوچند ہو گئی میں نے کہہ تو دیا ہے کہ سودا کرنا چاہتا ہوں یہ فرم تمہیں میرے نام کرنا پڑے گی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے وہ تنزیہ انداز میں ہسا اوکے تو پہلے یہ دیکھ لو پھر بات کریں گے اس نے ایک تیشدہ کاقص جیب سے نکال کر اس کی طرف پڑھا دیا سلیم نے ناکوار انداز میں کاقص لیا اس کی تہیں کھولیں اور پھر پڑھنے لگا جوں جوں وہ پڑھتا گیا تو تو اس کی رنگت اڑتی چلی گئی یہ یہ کیا ہے کاغذ پڑھنے کے بعد سلیم نے خوف زدہ لہجے میں سوال کیا یہ میرے باپ کے اس خط کی فوٹو کوپی ہے جو میں عدالت میں بطور ثبوت پیش کروں گا اسپیکٹر شہر دل کہتا ہے کہ اس خط کی موجودگی میں چشم دید گواہ کی ضرورت نہیں رہے گی اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اچھی طرح سوچ لو فم پیاری ہے یا اپنی زندگی میں سوچ کر جواب دوں گا تو سوچو میں تمہارے فیصلے کا منتظر ہوں مگر ذرا جلدی کرنا ابھی مجھے تمہاری قاتل محبوبہ سے بھی ایک سودہ کرنا ہے میں اپنے وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اس نے کامتی ہوئی آواز میں چواب دیا خاصم نے کہا یہ مشورہ تمہارے وکیل نے ہی دیا ہے وہ باہر موجود ہے بلاؤں اسے ہاں میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں انساری صاحب ذرا اندر آجائیے آپ کے کلائنٹ کو آپ کی ضرورت ہے آسم نے قدر بلند آواز میں وکیل کو پکارا انساری فوراں کمرے میں داخل ہوا اور بلا نبید بولا سلیم صاحب آسم ٹھیک کہتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بات بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے میں نے اس سے منت سماجت کر کے خون بہا لینے کے لئے اجازی کیا ہے لیکن میں تو برباد ہو جاؤں گا سلیم نے بوکھلائی ہوئی آواز میں چواب دیا انساری بولا بربادی کو آبادی میں بدلتے دن نہیں لگتی مگر زندگی تو صرف ایک بار ملتی ہے سوچو مت بس ہاں کر دو ٹھیک یہ جناب سلیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضا مندی کا اظہار کر دیا سلیم کے جانے کے بعد اس نے سمینہ سے ملاقات کی تو وہ بھی خون بہا میں وہ بنگلہ دینے کے لئے راضی ہو گئی جو اس نے آسیم کی محنت کی کمائی سے تعمیر کرایا تھا آسیم اندر ہی اندر خون کے خون پیتا رہا مگر بظاہر وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملا تھا وکیل کے ساتھ رخصت ہوتے پخت وہ سمینہ سے بولا فکر نہ کرو راضی نامے کے ساتھ ساتھ تمہیں طلاق نامہ بھی ملے گا اب تم دونوں کو بہن بھائی بننے کا ڈھونگ نہیں رچانا پڑے گا چند روز کے اندر ہی سارے معاملات تیپ آ گئے سلیم کی فرم اور سمینہ کا بنگلہ آسیم کے نام منتقل ہو گئے تھے چنانچہ بظاہر وہ بڑا خوش اور مطمئن تھا سلیم کے وکیل کو بھی بطور نظرانہ اس نے خاصی رقم ادا کی تھی خون بہار لینے کے بعد آسیم نے بقاعدہ تحریری طور پر سلیم اور آسیم کو معاف کر دیا تھا جس دن سلیم اور سمینہ کو جل سے رہا ہونا تھا اسی دن آسیم نے سمینہ والے بنگلے میں ایک پارٹی کا اتمام کا رکھا تھا اس پارٹی میں اسپیکٹر شیردل اور سلیم کے وکیل کے علاوہ حاسم کی چند پڑوسی اور دوسرے رشتہ دار مدود تھے پارٹی کا ٹائم دو پہ دو بجے کے لگ پک رکھا گیا تھا چنانچہ ایک بجتے ہی مدودین وہاں پہنچنے لگے ڈیڑھ بجے تک قریب قریب تمام مہمان پہنچ گئے تھے اب انہیں سمینہ اور سلیم کا انتظار تھا جو اس پارٹی کے مہمانیں خصوصی تھے کیونکہ آسیم کو انہیں سب مہمانوں کی موجودگی میں معاف کرنا تھا سب لوگ خوش تھے اور آپس میں کپ شپ لگا رہے تھے جبکہ چند ایک لوگ ٹی وی پر معروف ٹوک شو دیکھنے میں مہب تھے مگر اسپیکٹر شیردل بیزار سا دکھائی دے رہا تھا وہ ایک صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اس کی شکل دیکھ کر کیوں لگتا تھا جیسے اسے جبرن پارٹی میں لائے گیا ہو آسیم کافی دیر سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اسے انسپیکٹر کی ناراض کی کی وجہ بھی معلوم تھی لیکن وہ مجبور تھا وہ انسپیکٹر کا مشورہ مان کر کیس نہیں لڑ سکتا تھا لہٰذا خون پہاں لے کر اس نے قاتلوں سے صلاح کر لی تھی یہ پارٹی بھی اسی مقصد کے لیے منقعت کی گئی تھی آسیم بہمانوں سے ہائے ہیلو کرتا ہوا انسپیکٹر شیردل کے پاس پہنچ گیا کیسے ہیں سراف قاسم نے ہس کر پوچھا انسپیکٹر شیردل نے ناکوان نصروں سے اسے کھورا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس قدر لالچی نکلیں گے اس بنگلے اور فرم کا آپ کیا کریں گے یہ بنگلہ اور وہ فرم اب میرے کہاں رہے ہیں وہ مسکر آیا دونوں کو بیج دیا ہے میں نے وہ بولا بنگلہ اور فرم بنگلہ اور فرم نہیں بلکہ آپ نے اپنوں کا لہو بیچا ہے دیکھئے سر وہ پھر مسکر آیا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا پلیز آپ کو ساتھوک کر پارٹی کو انجائے کیجئے ویسے بھی کل سو میں واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا میں نہیں چاہتا کہ میری خیاتوں میں آپ کی اتری ہوئی شکل محفوظ رہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کہہ کہہ لگاؤں اس نے جل کر پوچھا اس میں حج ہی کیا ہے داد دینا پڑے گی بھائی آپ کے حوصلے کی اسپیکٹر کے لہجے میں تنسکی کھارٹ تھی مجھے آپ کی تعریف پیان کرنے کے لیے لفظی نہیں مل رہے آپ صرف ہز دیجئے میں سمجھوں گا کہ آپ نے میری تعریف کر دی ہے ایسی وقت اچانک اس خال نمہ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں ٹی وی سکرین پر جم کر رہ گئیں بریکنگ نیوز میں ایک مرد اور عورت کو دکھائے جا رہا تھا دونوں گولیوں سے چھلنی تھے جبکہ نیوز چینل کا نمائندہ چلا چلا کر بکوے کی تفصیل پیان کر رہا تھا حال میں موجود سب لوگوں کی نکاحیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں مرنے والے سلیم اور سمینہ تھے جنہیں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے جیل روڈ پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا نیوز چینل کا نمائندہ بتا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں تاہم پولیس انہیں سرگرمی کے ساتھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے خبر سنکر اسپیکٹر شیردل نے مشکوک نگاہوں سے آسم کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم مسکرہ دیا